آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہمیں سورہ قیامہ کا مطالعہ شروع کرنا ہے درس سے پہلے اس پوری سورہ مبارکہ کی قرارت جیسے کہ اس سے پہلے سورہ مدسر اور سورہ مضمیل میں آپ نے شاہد اسلام بٹ صاحب سے سمعات فرمائی ہے اسی طرح آج بھی یہ سورہ مبارکہ انہی سے سمعات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسن الانسان ان لن نجمع عظامه بل اقادرین بل يريد الانسان لیفنجور امانا اسلامه يسأل ایان يوم القیامة فایذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشنس والقمر يقول الانسان يومئذ این المفر فایذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشنس والقمر يقول الانسان يومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربك يومئذ این المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان وعلى نفسه بصيرة موسیقی 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 فایذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم انا علينا بیانه موسیقی کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الاخيرة موسیقی 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 وجوه یومئذ ناظره موسیقی 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 اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمُ اَمَّا بَعْضُ فَاعُوزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبِّ شَحْلِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ رَبَّنَا نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْإِيمَانِ وَاشْرَحْ صُدُورَنَا لِلْإِسْلَامِ وَوَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا آمین یا رب العالمین سورہ قیامہ قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے ناموں کی مکمل مناسبت ان کے مضمون کے ساتھ ہے قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر صورتوں کے نام محض علامت کے طور پر ہیں ان کا کوئی گہرہ معنوی ربط صورت کے مضامین کے ساتھ نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے صورہ بقرہ اب اس صورت کا نام صورہ بقرہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں وہ واقعہ آیا ہے ایک جگہ پر کہ بنی اسرائیل کو گائے زباہ کرنے کا حکم ہوا اس پر انہوں نے ہیلے بہانے کیے بس اس مناسبت سے اس کا نام صورہ بقرہ ہے ورنہ گائے کی اناٹومی یا گائے کی فیزیولوجی یا گائے کے بارے میں مضامین کوئی اس صورہ مبارکہ میں زیر بحث نہیں آئے اس طرح صورہ آل عمران ایک جگہ پر ایک مقام پر آل عمران کا تذکرہ ہے تو اکثر اور بیشتر صورتیں جو ہیں وہ صرف ایک علامت کے طور پر اور علم کہتے بھی اسی کو ہیں جو اس میں علم ہے اس میں معنویت لازماً موجود نہیں ہوتی لاہور کا نام یہ شہر ہے لاہور ہے یہ اس کا اسم علم ہے ایک علامت ہے کہ اس نام کے حوالے سے ایک شہر کو پہچانا جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں بطور علامت البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے مضامین کی بڑی گہری مناسبت ان کے ناموں کے ساتھ ہے جیسے صورت الجمعہ اسی طرح یہ صورت قیامہ یہ پوری صورت مبارکہ جو ہے شروع سے آخر تک بعض سے بعد الموت قیام قیامت جزا و سزا ان موضوعات پر مشتمل ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مکی اور مدنی صورتوں کے حساب سے جو سات گروپوں میں قرآن مجید کے منقسم ہونے کا ایک بار بار تذکرہ ہوا ہے تو اس کا یہ آخری گروپ ہے جو صورت ملک سے شروع ہوا اس آخری گروپ میں اکثر و بیشتر صورتیں مکی ہیں آخر میں جا کر معدود چند مدنیات ہیں ان میں بھی کچھ اختلاف خاصا ہے کہ کون کون سے صورتیں مدنی ہیں وہ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اس گروپ کا مضمون بھی انذار ہے اس سے پہلا گروپ جو صورہ قاف سے شروع ہوا تھا اس میں بھی انذار کا پہلو غالب ہے لیکن یہ جو گروپ ہے اس وقت و تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہی انذار آخرہ چنانچہ صورت الملک میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو تصور آیا وہ یہ کہ یہ جو حیات انسانی کا یہ حصہ ہے جسے حیات دنیا بھی کہا جاتا ہے یہ در حقیقت ایک وقفہ امتحان ہے خلق البوت والحیات اللے یبلوکم ایوکم احسنو عملہ آزبائش ہے ابتلا ہے امتحان ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ قل ذمہ ہستی سے تو ابراہ مانند حباب اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اس امتحان کا جو نتیجہ ڈیکلئر ہوگا وہ ہے ایک دن یوم القیامہ اسے یوم الاخر بھی کہا گیا پچھلا دن یوم القیامہ بھی کہا گیا اس دن پوری نوع انسانی اپنے پروردگار میں حاضر ہوگی اور ایک جگہ پر آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَجْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمَا وَنَ مَرَّا آگئے ہونا ہمارے پاس ایسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ پہلی مرتبہ کی پیدائش جبکہ ارواح کی صورت میں تخلیق ہوئی تھی اور تمام انسانوں کی ارواح ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں الارواح جنود مجندہ لشکروں کی شکل میں حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت جتنے انسان دنیا میں آنے ہیں آخری انسان تک ان سب کی ارواح موجود تھی جبکہ اللہ نے وہ عہد لیا تھا لَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا تو جس طرح اس وقت تمام انسان حاضر تھے لیکن اس وقت وہ صرف بشکلِ ارواح حاضر تھے ان کا کوئی جسم نہیں تھا قیامت کے دن جب دوبارہ حاضری ہوگی تو ایک اعتبار سے تو اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ پوری نوع انسانی دوبارہ حاضر ہوگی يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اب تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور میں البتہ یہ کہ ان کے ساتھ جسد بھی ہوگا بعض سے بعد الموت جو ہونا ہے وہ جسد کے ساتھ ہے لہٰذا لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ تمام انسان اس وقت بھی حاضر تھے بشکلِ ارواح اور تمام انسان اس وقت بھی حاضر ہوں گے اپنے اجساد کے ساتھ لیکن یہ مشابہت ان میں مشترک ہے کہ سب لوگ ایک وقت میں حاضر ہوگی اور اس دن پھر اس امتحان کا نتیجہ جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا جیسے کہ سورہ تغابل میں ہم پڑھائے ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُ يَوْمَ يَجْمُعُكُمْ لِيَوْمِ جَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُ جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا وہ جمع کرنے کے دن وہ دن ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن کون کامیاب ہوا کون نا کام ہوا تو گویا کہ اس گروپ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت جو ہے ان تمام صورتوں کی ہے اسی طریقے سے انذار کا نفس جو ہے سورہ ملک میں بھی آیا تھا کہ جب فوج در فوج گروہ در گروہ لوگوں کو جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جب انہیں جہنم میں جھوکا جائے گا گرائے جائے گا تو جو وہاں کے فرشتے جو پہردار ہیں کارکن ہیں وہ ان سے سوال کریں تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہماری شامت کے ہم نے ان کی تقذیب کی جھٹلایا اور ہم نے یہ کہا کہ پروردگار نے کوئی شہ نازل نہیں کی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو یا تمہیں مغالطہ ہوا ہے یا تم پر کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے مجنون ہو جو بھی کہا ہم نے لیکن یہ کہ ان کی تصدیق نہیں کی جنانچہ سابقہ صورت جو ہے اسی انذار پر وہ انذار در حقیقت سابقہ صورت کا جو ہے مرکزی مضمون تھا ویسے یہ کہ ان تمام مکی صورتوں کا جو مضمون ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہے اس لیے کہ انذار آخرت ہی ان سب کا عمود ہے چنانچہ دیکھئے اس کا جوڑا ہے صورت الدہر جو اس کے بعد آنے والی ہے یہ دو صورتیں باہم جوڑے کی حیثیت میں ہیں اور ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے اس صورت کا اختتام ہوگا جیسے کہ ابھی آپ نے قرارات میں سمعات فرمایا کیا یہ انسان جو آج بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہا ہے پروردگار کی باتوں کی تقزیب کر رہا ہے رسول کا استحضاء کر رہا ہے کبھی اس نے غور نہیں کیا یہ کیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی گندے پانی کی ایک بھولت جو ٹپکائی گئی پھر اسی کا علقہ بنایا پھر اسی سے اللہ نے نر اور مادہ بنا دیئے مرد اور عورت بنا دیئے چنانچہ اسی کے ذکر سے اگلی صورت شروع ہوگی انسان پر کیا وہ وقت آیا تھا کہ نہیں یہ تو انسان کے مشاہدے کی بات ہے وہ جو عالمِ ارواح کی بات ہے اس وقت عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کے قول و قرار کی بات ہے وہ تو چلیے اب اس وقت بہت ماضی کی بات ہو گئی لیکن یہ تو تمہارے آنکھوں کے ساپنے کی بات ہے حَلَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينُمْ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكْنِ شَائِيَ مَذْكُورَ کیا انسان جانتا نہیں کہ ایک وقت اس پر ایسا بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابلِ ذکر شاہ نہیں تھا اس منی کے قطرے کا ذکر کرتے ہوئے آدمی کو جو ہے اس کے چہت ہوتی ہے وہ اس کی حقیقت یہ تھی اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةِ نَمْشَاجِنْ نَبْتَلِي اب یہاں دیکھئے وہی لفظ آ گیا نبْتَلِي ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو اس لیے بنایا کہ اسے آزمائیں خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وہ سورہ ملک کی آیت اور یہاں نبْتَلِي ہے تاکہ اسے جانچیں پر کھیں آزمائیں اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے قَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ اصل جو گمراہی کی جڑ اور بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس آجلہ سے محبت ہو گئی ہے تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے تم اس کی ظلفِ گراغیر کے عصیر ہو گئے آجلہ یعنی یہ موجود جو ہے جلدی کی زندگی سامنے کی زندگی نقد جو نفع ہے اور نقد نقصان ہے یہ آجلہ اجلت والی جلدی والی اس جلدی والی زندگی نے تمہیں اپنی ظلفِ گراغیر کا عصیر بنا لیا یہ ہے تمہارا اصل جو جو تمہارے فکر کا فساد ہے تمہارے عمل کی خرابی اور گمراہی کا سبب ہے آخرت کو تم نے بھلا دیا ہے پسے پوش ڈال دیا ہے یہی بات سورة الدہر میں آئے گی یہ لوگ اب وہاں پہ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں خطاب ہے وہاں اس کو جو ایک سیغہ غائب کا ہے اس کے حوالے سے کہا گیا یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں یہ اس لیے نہیں متوجہ ہو رہے سنجیدگی سے سوچ بھی نہیں رہے کہ یہ اس آجلہ کی محبت میں گرفتار ہے اور اندھے بہرے ہو چکے ہیں تو بڑا گہرا ربط ہے سورہ قیامہ اور سورت الدہر میں مزید بڑا جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ تمام ایک ہی گروپ کی صورتیں ہیں پورے گروپ کا عمود جو ہے وہ ہے انزار آخرت لہذا سورہ مدسر کا جو آخر کا مضمون ہے اس کے ساتھ بھی گہرا رب سورہ قیامہ کا قائم ہوا ہے چنانچہ وہاں یہ فرمایا گئے آخر میں ساری خرابی جو ہے ساری گمراہی کی اثر زڑ یہ ہے باتیں بناتا رہے آدمی ہیلے بہانے جو چاہے تراش لے اصل وجہ یہ ہے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں یہ لفظ جو ہے کور کر رہا ہے ان کو بھی ایک تو وہ ہے جو آخرت کو مانتے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے جو مانتے ہی نہیں ان کے لیے خوف کا کیا سوال لیکن یہ کہ جو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں خوف نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شفاعتِ باطلہ کا تصور ہے ہماری یہ دیویاں ہیں دیوتاں ہیں ہمیں بچا لیں گے ہم آخر چڑھاوے چڑھاتے ہیں ڈنڈوت کرتے ہیں کاہے کے لیے یہ بڑی پیاری بیٹیاں ہیں اللہ کی یہ اللہ کی بیٹیوں کے مانن بہت ہی چہیتی ہیں دیویاں اور ہم نے یہ لا تزا منات آخر ان کے لیے جو بھی کچھ کیا ہے ان کے اسطحان بنائے ہیں چڑھاوے چڑھائے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں لہذا آخرت کو مانا بھی لیکن خوف آخرت تو دل میں نہیں رہے گا جب یہ معلوم ہو گیا میں نے ہندی کی ایک کہاوت جو ہے پشلی مرتبہ بھی سنائی تھی کہ سیان بھائے کوتوال اب در کس کا ہے در کا ہے کا اب تو ظاہر بات ہے کوتوال شہر جو ہے وہ ہمارا عزیز ہے رشتہ دار ہے ہمارا حمایتی ہے تو کسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تصورات اور میں نے پورا وہ ایک پورا سپیکٹرم جو ہے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں سے شروع ہو کر اس میں بہت سے شیڈز ہیں جس کی وجہ سے کہ ایمان بالاخرہ نظری طور پر موجود ہوتے ہوئے بھی آفرت کا خوف نہیں رہتا سب سے زیادہ سٹل انداز سب سے زیادہ لطیف انداز بڑا ہی شائرانہ انداز بڑا ہی جذبات اجی اللہ تو بڑا کریم ہے شفیق ہے غفور ہے یہ ایسے ہی ذرا دراوے کے لیے تاکہ لوگ ٹھیک رہیں یہ جہنم وہنم کی بات کر دی گئی ہے ورنہ سوچو تو سئی کوئی بھلا جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ خود فرمایا کہ کچھ خواتین کہیں سے آئی تھی اور وہ بہت برے حال میں تھی بچے چمتے ہوئے تھے چھاتیوں سے اپنی ماں کے بھوک کے سے نڈھال تو حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی سب دیکھا حضور نہیں قتل تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے اللہ نہیں چاہتا جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر ان شکرتم اگر تم شکر کی نویش اختیار کریں یہ تو تم اپنے طرز عمل سے اپنے آپ کو اس کا مستحق بناتے ہو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کوئی سیڈسٹ ہسنی نہیں ہے کہ اسے دوسروں کو عذیت دے کر کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ لیکن یہ ہے کہ یہ انداز اگر اس سے نتیجہ یہ نکالیں گے یہ سب دھونس ہے تو یہ سارا قرآن مجید پھر نیرہ دھونس ہی دھونس کے اوپر مشتمل ہے شائرانہ تصور کے اعتبار سے بات بڑی دل کو لگتی ہے جی کیا ہے سب ٹھیک ہے لوگوں کو ڈراؤے کے لیے درہا یہ دھونس بتا دی گئی ہے اور یہ جہنم اور یہ اور وہ باقی اللہ تو بڑا رحیم ہے بڑا شفیق ہے بڑا ودود ہے بڑا رعوف ہے اب یہ ایک انداز ہے اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا آئے اپنے رب کریم پر یہ خیال کرنا جو ہے یہ بھی درحقیقہ دھوکے میں پڑ جانا ہے وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے شفیق بھی ہے ودود بھی ہے رعوف بھی ہے لیکن وہ شدید انتقام بھی ہے وہ عادل بھی ہے وہ انتقام لینے والا بھی ہے شدید العقاب بھی ہے سخت صدا لینے والا بھی ہے اور یہ باتیں نیری دھونس نہیں تو چونکہ سورہ مدسر کے آخر میں فرمایا کہ اصل سبب کیا ہے کل لا بل لا يخافون الاخرہ یہ استہذا کر رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو چٹھی مل جانی چاہیے ہمارے تکیہ کے نیچے رکھا ہوا مل جانا چاہیے ایک خط اللہ کی طرف سے جس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ہو ہر شخص کو اپنے صبح کے بعد اپنے گھر کے اندر جب اٹھے سو کر تو تکیہ کے نیچے سے خط مل جائے وہ جو سورہ مدسر کے آخر میں فرمایا ہے یہ ساری باتیں ہیں اصل سبب یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں تو اسی آخرت کے خوف پر مضمون ہے یہ پوری سورہ مبارکہ تو گویا کہ یہ تمام سورتیں آپس میں انٹر لنک بھی ہیں اس لیے کہ سب ایک گروپ کے اندر شامل ہیں اس گروپ کا مضمون جو ہے بحثیت مجموعی وہ ہے انزار آخرت البتہ ان میں جوڑے بھی ہیں اب سورہ مضمل اور سورہ مدسر کا جوڑے ہونا جو ہے وہ تو بہت ہی نمائیہ بہت واضح بلکہ قرآن حکیم میں سورتوں کے جو نہایت نمائیہ جوڑے ہیں ان میں سے ایک مدسر اور مضمل بھی ہیں اسی طریقے سے یہ جوڑا ہے سورہ قیامہ اور سورت الدہر کا اس سورت کے بارے میں تمہینی طور پر ایک بات اور جان لیجئے کہ قرآن مجید کے اسلوب اور سٹائل کے بارے میں یہ سب سے اہم سورت ہے کہ اس کی نہایت ہی جامع اور کامل نمائندگی کرتی ہے کئی مرتبہ یہ مضامی زیر بحث آئے ہیں آج ازمالاً پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسے دنیا میں تصانیف ہوتی ہیں دنیا میں کوئی کتاب ہوگی اس کے ابواب ہوں گے ہر باب میں ایک بحث مکمل ہو جائے گی اگلے باب میں پھر کوئی بات ریپیٹ نہیں ہوگی بات آگے چلے گی ورنہ تو وہ کتاب تصنیف وہ معقول تصنیف نہیں قرار دی جائے گی کہ ایک باب میں ایک بات آ چکی ہے پھر اگلی باب میں پھر آ رہی ہے پھر تیسرے باب میں پھر آ رہی ہے تو دنیاوی تصانیف کے اعتبار سے تو یہ عیب ہے ایک بات مکمل ہو جانی چاہیے ایک باب کے اندر اس سے اگلی بحث آنی چاہیے دوسرے باب میں پھر یہ کہ کتاب اپنے ایک مضمون کی تکمیل کر دیں بحثیت مجموعی یا آپ کہتے ہیں مجموعہ مقالات کلیکشن آف ایسیز ان میں سے ہر ایسے جو ہے ہر مقالہ وہ اپنے عنوان کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے خود مکتفی ہوتا ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید نہ تو کلیکشن آف ایسیز کی حیثیت رکھتا ہے نہ یہ کوئی اس معنی کی تصنیف ہے جس معنی کی تصانیف سے ہم واقع ہیں اس قرآن کا اپنا ایک سٹائل ہے جب تک اسے نہ پہچانا جائے اس پر تدبر کے راستے انسان کے اوپر کھلتے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سٹائل ہے خطبے کا جیسے خطیب کھڑا ہو اور خطبہ دے رہا ہو اور اس خطبے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ چند چیزیں اس کی خطابت کے اسلوب کا وہ جذوے لا ینفق ہیں قرآن کا خطبہ ہونا جو ہے خاص طور پر ان چھوٹی صورتوں میں بڑا نمائع ہو جاتا ہے ویسے تو یہ کہ پورے قرآن کا سٹائل یہی ہے لیکن چھوٹی صورتوں میں قرآن کا انداز ہے خطبہ ہونے کا جو انداز ہے وہ بہت نمائع ہیں اگرچہ جس طرح ہم قرآن کرتے ہیں ابھی جیسے شاید اسلام بٹ صاحب یہ قرآن آپ نے سنی ہے یہ اپنی جگہ ایک فن ہے اور اس فن کے ذریعے سے قرآن مجید میں جو ایک انٹرنزک میوزک ہے اس کا اپنا ایک داخلی اور اس کے اپنے اندر جو ہے ایک غنہ ہے ملکوتی غنہ ہے دیوائن میوزک ہے لہذا قرآن کے ذریعے سے تو اصل میں اس میوزک کو جو ہے برنگ اباؤٹ کیا جاتا ہے نمائع کیا جاتا ہے اس کی اپنی تاثیر ہے لیکن اس قرآن سے قرآن مجید کا جو اصل سٹائل ہے وہ واضح نہیں ہوتا اس میں کئی آیات کو جوڑ کر چلتے ہیں ان میں جو آیتیں ہیں ان میں قوافی ہیں ہر آیت پر رکھ کر خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے وہ اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ آپ ہر آیت کے اوپر رکھیں اور جو اس کا انداز ہے انذار کا انداز ہے تو آپ کی مفتگو کے انداز میں بھی وہ انذار کا انداز ہونا چاہیے کہیں دل جوئی کی آیت آئی ہے تو آپ کا لہجہ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہو کہ اس میں دل جوئی کی بات آ رہی ہے اب جیسے اسی سورہ مبارکہ میں ایک خطاب درمیان میں حضور سے آ گیا ہے اب حضور سے انداز خطاب اللہ کا کچھ اور ہوگا اس میں دل جوئی شفقت نرمی محبت انعیت یہ کیسیات ہوں گی جب کفار سے بات ہو رہی ہے تو اب ان کا انداز کچھ اور ہوگا تو یہ جو خطبے ہونے کا انداز ہے یہ عام طور پر جو قرآت ہے فنی ہماری اس کے اندر وہ نمائن نہیں ہوتا اس میں اس کا جو وہ ڈیوائن میوزک والا حصہ ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے لیکن خداپت کا انداز جو ہے وہ چھپ جاتا ہے وہ اسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ آپ اس کے ایک ایک آیت پر رکیں اور وہ جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو ظاہر کریں اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو اس کا خطبہ ہونا واضح ہو جائے اب خطبے کی جو چیزیں بلکل جزوے لاینفق جو میں کہہ رہا ہوں اس کے ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے بکسرت ابھی ایک سے گفتمو ہو رہی تھی منکرین سے ابھی اہل ایمان سے خطاب شروع ہو گیا اگر آپ کہیں تصنیف میں یا مقالے میں ایسا کریں گے تو آپ کو نمائع کرنا پڑے گا اب ہم کچھ باتیں اہل ایمان سے کرنا چاہتے ہیں اب آپ بات شروع کریں گے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں وضاحت ہوگی خطیب یہ نہیں کرتا خطیب تو یہ فرض کرتا ہے کہ اب یہ بات سمجھ رہی ہے یہ جو حاضر ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو موجود نہیں ہوتا وہاں اس سے خطاب شروع ہو جاتا کبھی آپ نے کسی دھوہ دار مقرر کو سنا ہوگا سیاسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے صدر ایوب صاحب کے زمانے میں وہ صدر ایوب صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دیتے تھے حالانکہ صدر صاحب تو اس جلسے میں موجود نہیں ہوتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو کو چیلنج کرنا جلسے میں شروع کر دیتے تھے حالانکہ بھٹو صاحب تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے یہی اب بھی ہوگا تو کبھی یہ کہ جو حاضر ہے اس کو غائب فرض کر لیا جاتا ہے خطاب نہیں ہوتا بظاہر موجود ہیں بات انہی سے ہو رہی ہے لیکن سیغہ غائب میں گفتگو ہوگی کبھی جو غائب ہے اس سے حاضر فرض کر کے اس سے گفتگو شروع ہو جائے گی گویا کہ وہ موجود ہے تو تحویلِ خطاب ان کے اندر بکسرت آپ کو قرآنِ مجید کی ان صورتوں میں اور بڑی جلدی جلدی خطاب کا رخ بدلتا ہے وہ سٹائل بہت زیادہ نمائع ہو جاتا ہے چھوٹی صورتوں میں یہ جو ابتدائی مکی صورتیں ایک اور فرض جو ہے ابتدائی مکی صورتوں کا اور پھر بعد میں جیسے جیسے وقت گدرا ہے تو مکی صورتوں کے اندر بھی سٹائل بدلہ ہے اور مدنی صورتوں میں جا کر وہ بہت جو ہے نمائع ہو گیا ہے وہ یہ ہے اس کی مثال میں نے بارہا دی ہے کہ ایک پہاڑی علاقے میں نالے ندی دریا ہوتے ہیں پہاڑی دریا جیسے دریا کنہار دریا سوات آپ نے جا کر دیکھا ہو پاٹ تو بڑا چھوٹا ہوگا چوڑا تھوڑا ہی ہوگا گہرائی زیادہ ہوتی ہے جوش و خروش بہت ہوتا ہے یہ کیفیت ہے ایک پہاڑی علاقے میں کسی دریا کی پاٹ چھوٹا گہرائی زیادہ جوش و خروش بہت لہرے ہیں انچی انچی اور پتھر لڑکے جا رہے ہیں اور شور ہے اور ہنگامہ ہے وہی دریا جب میدان میں آتا ہے اب وہ خاموش پر سکون چوڑا اس کا پاٹ ہو جائے گا روانی جو ہے تسلسل کے ساتھ ہوگی تو بس اسی کے حوالے سے یہ سمجھ لیجے ابتدائی مکی صورتوں میں خطابت کا وہ انداز آپ کو ملے گا آیتیں چھوٹی چھوٹی جیسے سورہ مدسر میں آپ دیکھائیں سمم نظر سمم عبس و بسر سمم ادبر و استکبر فقال انہذا اللہ سحر یوسر انہذا اللہ قول البشر سوسلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی و لا تذر لواحت للبشر وہی اندازیاں ہیں یہ جو اندازیں چھوٹی چھوٹی آئیتیں مضمون بہت گہرا ہیں لیکن یہ ہے کہ جوش و خروش جیسے کہ ایک بہت ہی پرجوش خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے اور یہ بھی میں مجھے یاد آگیا ہے تو نوٹ کرا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا انداز یہی تھا حضور کے خطبے کی کیفیت کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بڑی بلند ہو جاتی تھی آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی فوج کا کمانڈر وہ اپنی فوج کو ابھار رہا ہے جنگ کے لئے جوش دلا رہا ہے یہ انداز ہوتا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا تو وہ انداز جو ہے بہت نمائی ہے ابتدائی صورتوں میں اور اس کے بھی ایک بڑی نمائندہ صورت جو ہے وہ صورت قیامہ بعد میں آپ دیکھتے ہیں لمبی لمبی آئیتیں اب اس کے اندر وہ جوش فر خروش نہیں ہوگا بڑی روانی ہوگی سلاست کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں انگریزی میں دو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اوریشن یا اوریٹری اور یہ کہا لیکچر لیکچر میں دھیمہ انداز ہوتا ہے بات بڑے دھیمے انداز میں سہج انداز میں آگے بڑھتی ہے جبکہ اوریشن اوریٹری جو ہے اس میں چوش اور اس کے اندر جو ہے وہ خطابت کا انداز بلکل یہ صورت ہو جاتی ہے جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں اس میں وہ اوریشن کا نمائن ہے رنگ اور اس کے بعد جیسے کہ ایک لیکچر ہو ایک تقریر ہو ان دونوں کے لیکن یہ کہ خطابت کا انداز یا لیکچر کا انداز بہرحال مشترک نہیں ہے ایک بات میں آج آپ سے اور بھی ارز کر دوں سٹائی کے حوالے سے یہ تو یقین کے ساتھ ہمیں معلومت کے قرآن شائری نہیں ہے بار بار اس کی نفی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا مَا عَلَّمْ لَهُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْنَا ہم نے انہیں شیر نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ ان کے لئے ان کے شایان شان ہے وَشُعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ وَنَمْ تَرَا أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَعَادِينَ يَحِیبُونَ اِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَلَا يَفْعَلُونَ شعراء کی تو عام کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تو کبھی اس وعدی میں کبھی اس وعدی میں زمین اور آسمان کے قلابیں ملانے والے مبالغہ آرائی کرنے والے اور اکثر لوگ جو ہیں ان کے پیروکار اور ان کے جو پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے صحبت والے ان میں آپ دیکھیں گے قول و عمل کا تضاد ملے گا خود شائروں کے در ملے گا تو اس اعتبار سے حضور کے شائر ہونے کی نفی بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اچھا شیر پسند آتا تھا لیکن آپ کو شیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طبعی مناسبت بھی عطا نہیں فرمائی تھی آپ شیر اکثر پڑھتے تھے تو غلطی ہو جاتی تھی کہیں نہ گئی وہ ردم کہیں ٹوٹ جاتا تھا کہیں سکتا ہو جاتا تھا ایک مرتبہ آپ نے ایک شیر پڑھا حضرت ابو بکر کے سامنے تو حضرت ابو بکر مسکرا دیئے اور انہوں نے ارز کیا اشہدو انکل رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی رسول ہیں اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ما علمناہو شیر یا اس میں غلطی ہو گئی ہے تو گویا کہ اس بڑے لطیف انداز میں بہت خوبصورت انداز میں بات کی تو اسی طریقے سے یہ جان لیجے کہ شاعری یا شریر سے اس قرآن کو کوئی مناسبت نہیں البتہ جدید دور میں جو ایک خاص جو اس چیز کا ایجاد زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے کہ ایک اسلوب ایجاد کیا گیا بلینک ورس آزاد نظم جس میں وہ وزن کا معاملہ نہیں ہوتا ایک ردم سا تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ وزن اور اس کے حوالے سے وہ ساری جو ٹیکنیکل بحثیں ہوا کرتی تھیں بہروں کی اور وہ سب کچھ نہیں لیکن یہ کہ اس کے اندر کہیں کہیں قوافی جو ہیں وہ ملتے ہیں اور ایک ردم جو ہے وہ ملتا ہے لیکن وہ شاعری نہیں ہے اسے آج کل کہا جاتا ہے آزاد نظم تو کہیں کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا سٹائل اسی طرح قوافی تو آتے ہیں اب یہ بیس میں آپ دیکھیں گے کس طرح چار پانچ آئیتیں ایک قافیے کے ساتھ آ رہی ہیں پھر چار پانچ آئیتیں ایک قافیے کے ساتھ آ رہی ہیں پھر چار پانچ آئیتیں دوسرے قافیے کے ساتھ آ رہی ہیں پھر ایک ردم بھی ان کے اندر ہے اور اس ردم کے حوالے سے اگر آج ہم وہاں تک پہنچ گئے تو میں اس کے بارے میں اس کے حوالے سے ایک بات بھی ارز کروں گا مثال بھی ارز کروں گا کہ ردم ہے قوافی ہے یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور انہی کے حوالے سے پھر وہ میوزک بنتا ہے ڈیوائن میوزک ملکوتی غناء اور یہ گھبرائیں نا آپ کی یہ لذب استعمال کرتا ہے حضور نے یہ لذب استعمال کیا ہے مَلْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا اور زَيِّنُ الْقُرْآنَ بِأَسْوَاتِكُمْ اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دیئے تو قرآن کو مزین کرو اپنی انعبادوں سے اسی طریقے سے کہ جو شخص قرآن مجید کو خوشلحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا یعنی اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو اور پھر نہ پڑھے فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے کہ انسان کے اندر جو فطری تقاضی اللہ نے رکھے ہیں اگرچہ سب میں وہ برابر نہیں ہوتے لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ حسنِ سوت حسنِ سماعت کا بھی ذوق مختلف لوگوں کے اندر مختلف درجے میں ہے اب بجائے اس کے کہ آپ مزامیر کے ذریعے سے اور دوسری موسیقی کے ذریعے سے اس کو پورا کریں جو بھی حسنِ سماعت اور حسنِ سوت کا اگر آپ کے اندر ذوق ہے تو قرآن مجید کی ان داکرات کے ذریعے سے اس کو پورا کیجئے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان ہے مصری قرآن کا انہوں نے جس طرح قرآن مجید کے اس دیوائن انٹرنزک دیوائن میوزک کو جس طرح برنگ آؤٹ کیا ہے جس طرح واضح کیا ہے یہ ان کا کمال ہے یہ ان کا خاص حصہ ہے اور یسے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا اگرچہ چرچہ ہو گیا ہے لیکن کچھ عرصے پہلے تک یہ صرف قرآن مصر یا چونکہ کافی گہرا رابطہ تھا انڈوڈیشیا اور ملائشیا کے لوگوں کا تو عالمِ عرب کے ساتھ تو وہاں ایسے قاری ہوتے تھے ہمارے ہاں وہ قرآن نہیں تھی ہمارے ہاں جو یہ پانی پتی قرآن کا سلسلہ تھا وہ مخارج سہی وہ سب تجوید کے اصول سہی لیکن وہ انٹرنزک میوزک جو ہے وہ اس کے ذریعے سے واضح نہیں ہوتا تھا بہرحال یہ چیز نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا سٹائل بیسیکلی خطبے کا ہے کہا جا سکتا ہے قرآن مجید It's a collection of divine orations یہ خطبات الہیہ کا ایک مجموعہ ہے اور اس میں کہیں کہیں جو جدید ایک آزاد نظم یا بلینک ورس کا سٹائل ہے وہ بھی نمائیہ ہے جس کے ذریعے سے کہ اس میں ایک گناہ ہے بلکہ وہ حدیث بھی اب مجھے یاد آگئی کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بڑی ہی ان کی آواز کی تحسین فرمائی تھی ایک رات حضور کہیں اس راستے سے جا رہے تھے ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا اور وہ اپنی رات کی نماز میں تحجد میں یا قیام اللیل میں حضرت ابو موسیٰ عشری بڑے کیف کے عالم میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے اور سنتے رہے پھر فجر میں جب ملاقات ہوئی تو آپ نے مسکرا کر تحسین آمد انداز میں کہا یا ابا موسیٰ اِنَّكَ قَدْ اُوتِي تَمِزْمَارًا مِن مَزَامِرِ آلِ دَاوُود اے ابو موسیٰ عشری آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما گیا ہے جیسے حضرت داوود علیہ السلام کا لہنِ داوودی مشہور ہے جب وہ مناجات کرتے تھے اور حمد کے ترانے جو ہیں وہ علاپتے تھے رات کے پچھلے پہر قرآنِ مجید کی گواہی ہے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے تو اسی طریقے سے حضور نے تحسین فرمائی کہ جس طرح آلِ داوود کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک فطری ساز جو ان کے گلے میں تھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ایک ساز تمہیں بھی عطا کر دیا تو یہ جو چند پہلو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بہت نمائی آئے ہیں اب آئیے ہم اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَابَةِ کیونکہ پچھلے درس میں بھی سورہ مدسر کے آخری حصے میں جب آیا تھا قَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِعِسْ أَدْبَرْ وَالصُبْحِ رِزَا عَصْفَرْ تو میں نے یہ جو لا آتا ہے قرآن مجید میں قسموں سے پہلے اس کے بارے میں کچھ باتیں مشلی مرتبہ عافظ کرنی تھی آج ذرا مزید تفصیل سے اس کو سمجھ لیجئے لَا اُقْسِمُوْ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ متصل ہے ملا ہوا ہے لَا اُقْسِمُوْ کے معنی کیا ہے میں قسم نہیں کھاتا اُقْسِمُوْ میں قسم کھاتا ہوں لا اُقْسِمُوْ میں قسم نہیں کھاتا اگر یہ اس کو متصل مانا جائے گا تو ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا اس معنی میں پھر مراد کیا لیا گیا ہے اگر یہ بات یہ رائے ہو کہ جس چیز پر قسم میں کھا رہا ہوں وہ اتنی اظہر من الشمس ہے کہ مجھے قسم کھانے کی احتیاج ہی نہیں میں قسم نہیں کھاتا قسم تو کسی ایسی بات پر کھائی جاتی ہے کہ جو واضح نہ ہو جس میں کوئی بھام ہو جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہو لا اُقْسِمْ میں قسم نہیں کھاتا یہ مفہوم لیا ہے بعض ادرات نے جو لا کو یہاں سمجھتے ہیں کہ زائد بھی نہیں ہے اور منفصل بھی نہیں ہے متصل ہے یہ رائے خاصی کمزور ہیں ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زائد ہے لا بس آ گیا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا بعض ادرات اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ رت کرتے ہیں قرآن مجید میں کہیں کہیں لکھنے کے انداز میں تو کوئی حرف زائد آ گیا ہے وہ کتابت میں آیا ہے اس کے آگے گول سا دائرہ اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا یہ کتابت کا معاملہ ہے وہ در حقیقت اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ لا زائدہ ہے یا یہ حرف زائد آ گیا ہے قرآن مجید میں لیکن یہ کہ بارحال ایک رائے یہ بھی ہے اور اکثر لوگ جو ہیں اس کو بس یہ کہہ کر گدر جاتے ہیں یہ زائد ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا لا اقسمو مساوی ہے اقسمو کے کہ میں قسم کھاتا ہوں ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ لا پورا زائد نہیں ہے اس میں صرف جو علف ہے لا میں وہ زائد ہے لام کے اوپر زبر یہ در حقیقت لا اقسمو ہے اور لام جب آتا ہے زبر کے ساتھ یہ حرف تاقید ہے میں تاقید کے ساتھ قسم کھاتا ہوں تاقیدن قسم کھاتا ہوں ایک یہ رائے تیسری رائے جسے بڑی قوت کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے مولانا فراہی نے رحمہ اللہ وہ یہ ہے کہ یہ لا منفصل ہے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے انگریزی میں تو ہے کہ ایک قومہ لگا دیں گے آپ نے آئی سوئر بائی ڈی ڈی آف ججمنٹ اب نے کے بعد ایک قومہ آ گیا معلوم وہ یہ لگا ہے لیکن عربی میں قومیں نہیں ہیں قومیں نہیں ہیں فل سٹاپ نہیں ہیں عربی زبان میں پنکچویشن نہیں لیکن یہ کہ پڑھنے میں ایک سکتہ دیا جا سکتا ہے لا اقسمو بہادر بلد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اس معنی میں اسلوب کیا ہوگا کہ جب کوئی شخص اپنے مخاطب کی بات کی انتہائی شدت کے ساتھ نفی کرنا چاہتا ہے تو ایک تو انداز یہ ہوتا ہے قسم کھا کر نفی کی جائے مجھے خدا کی قسم ہے تمہاری یہ بات غلط ہے ایک یہ ہے کہ انتہائی شدت جب ہوتی ہے تعقید کی اور اس کے اندر اجلت بھی ہوتی ہے کہ پہلے میں اس کی نفی کر دوں تو پہلے ہی کہتے ہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی یہ جو نہیں پہلے ہے یہ ایک علیدہ سا نہیں ہے کہ تمہارے خیالات غلط تمہارے اعتراضات پادر ہوا تمہاری کوئی دلیل وزدی نہیں ہے تمہاری کوئی بات جو ہے قابل توجہ نہیں ہے لا اقسمو بے یوم القیام ہرگز نہیں تمہارے خیالات غلط ہیں تمہارے اعتراضات جو ہیں جو تم قیامت پر کرتے ہو وہ پادر ہوا ہیں ان کے کوئی حیثیت نہیں ان میں کوئی وزن نہیں لا اقسمو بے یوم القیام نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دل کی دوسری بات اس میں یہ لوٹ کیجئے کہ قیامت سے مراد کیا ہے ہم جب اس لفظ کو عام طور پر بولتے ہیں تو قیامت سے کئی چیزیں جو ہیں اس میں اور اس میں بڑے بڑا بڑا فصل ہوگا زمانی اعتبار سے وہ بڑے مختلف اور علیدہ علیدہ واقعات ہیں ان سب کو ہم جمع کر لیتے ہیں اصل میں ایک ہے لفظ وہ جو قیامت کی گھڑی ہے معین گھڑی وہ بڑی کڑوی ہے بڑی دہشت انگیز ہے یا جیسے سورہ حج شروع ہوتی ہے تو در حقیقت یہ جو پورا ایمان بالقیامہ یا ایمان بالآخرہ ہے اس کے اجزاء ہے وہ اجزاء کیا ہیں؟ ایک گھڑی ہے اس ساعة اسی کو یہ تمام الفاظ اس کے لیے جس سے کہ اس میں بڑا درہم برہم ہو جائے گا یہ نظام ٹوٹ ٹوٹ ہوگی کرے ٹکرائیں گے یہ پورا نظام جو ہے یہ تباہ ہوگا ہر ذی حیات پر موت تاری ہوگی اللہ منشاء اللہ سوائے اس کے جسے اللہ چاہے تو یہ جو ایک زلزلہ آئے گا اور جو ایک درہم برہم نظام ہوگا یہ ہے اس ساعة بلکہ اس کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ سورہ زمر میں ہے دو مرتبہ جو ہے پہلی مرتبہ نفخہ سور ہوگا تو پھر یہ اس طرح کا حلقہ ہوگا پھر دوسری مرتبہ جو ہے جس کو کہتے ہیں نفخہ ساق سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے پھر نمالوم کتنا عرصہ ہوگا اس میں کتنا وقفہ ہوگا پھر ہے وہ تیسرا نفخہ نفخہ سالسہ فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ پھر سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف وہ قیامِ قیامت تو گویا کہ پہلے وہ اساعة اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد پھر یہ باسِ بادل موت باسِ بادل موت سے پھر وہ قیامت تو در حقیقت یوم القیامہ جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ اس پورے سلسلے کا جو وہ آخری آخری قڑی جو ہے اس کی وہ یوم القیامہ ہے یوم القیامہ کھڑے ہونے کا دن یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پروردگار کے حضور میں فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے وہ ہے یوم القیامہ اور وہی ہے در حقیقت جیسا کہ میں نے ابتداع تمہید میں ارز کیا وہ ہے نتیجے کے اعلان کا دن باقی یہ وہ اساہ جو ہے جو حلچل ہوگی القارعہ الحاقہ وہ اپنی جگہ پر ہے باعثِ بعد الموت کا پھر مرحلہ جب آئے گا اور پھر جب لوگ جمع کیے جائیں گے بیدانِ حشل میں اور کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں جیسے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں وہ ہے در حقیقت یوم القیامہ اب تیسری بات اس میں سمجھ یہ کہ لا اقسم بی یوم القیامہ اس میں دلیل کونسی ہے اس لیے کہ مخاطب کون ہیں جو قیامت کے منکر ہیں منکر ہیں جو باعثِ بعد الموت کا انکار کر رہے ہیں وہ جو میں نے مختلف شیڈز بتایا تھے انکارِ قیامت یا انکارِ آخرت کے ان میں وہ جو سب سے اوپر ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں جو کہتے ہیں باعثِ بعد الموت کیسے ہو جائے گا کیسے جبکہ ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گے کیسے ممکن ہے وہ ہیں لوگ کے جو مخاطب ہیں اب ان کے لیے تو قیامت کے لیے کوئی دلیل چاہیے محض قسم کھا دینے سے تو باعث پوری نہیں ہوتی یہ ایک اعتراض ہے کہ جو منطقی طور پر وارد ہوتا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک دلیل ہوتی ہے منطقی اور عقلی دلیل وہ آئے گی اگلی آیت میں ایک دوسری دلیل ہوتی ہے خطابی دلیل ازعانی دلیل اس خطابی دلیل میں اور ازعانی دلیل میں عقل اور منطق سے بحث نہیں ہوتی ہے اس میں جو وزن ہوتا ہے وہ متکلم کی اپنی شخصیت کا وزن ہوتا ہے کون قسم کھا رہا ہے در حقیقت سارا جو وزن اس میں پڑے گا وہ اس کی شخصیت کا ہے اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا ہے وہ جب اس کو پڑے گا تو لرز اٹھے گا اس کے سامنے یہ بات آئے گی اللہ قسم کھا رہا ہے قیابت کے دن کی وہ ایک ایسی اتل حقیقت ہے ایسا شدنی عمر ہے اتنی وہ قطعی ہے اور حتمی ہے اور یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں تو لرزہ تاری ہوگا کپ کپ ہی تاری ہوگی آدمی چونک جائے گا اور برسبیل تنزل یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا وہ بھی یہ تو کہے گا کہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دلیل ہے کون قسم کھا رہا ہے کون کہہ رہا ہے تو پورا وزن جو ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ گویا کہ اس کی پشت پر ہے اسی کی نمائن ترین مثال جو ہے سورہ تغابن میں ہے یہ خیال لاہق ہو گیا ہے مغالطہ لاہق ہو گیا ہے زعم ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے مرنے کے بعد اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں مجھے اپنے پروردگار کی قسم میں تم لازمان اٹھائے جاؤ گے اب ایک اعتراض تو ہو سکتا ہے سب اس میں دلیل کونسی ہوئی دلیل تو کوئی نہیں آپ نے پہلے ایک بات سادہ انداز میں کہی اب آپ نے قسم کھا کر کے دی تو اس میں دلیل کونسی ہے تو اس بات کو نوٹ کر لیجی اچھی طرح تجزیہ کر کے اس میں کوئی منطقی دلیل نہیں کوئی عقلی دلیل نہیں یہ خطابی دلیل کہلاتی ہے اور خطابی دلیل میں اصل وزن جو ہے وہ در حقیقت شخصیت کا ہے کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے اور کس درجہ اضعان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کبھی ایک شخص کسی قول کا قائل ہے لیکن اسے خود اتنا کہہ رہا یقین نہیں ہوتا وہ بات کہتا ہے ستھی انداز میں کہتا ہے سننے والا بھی محسوس کر لیتا ہے کہ اس ہمسلف شیکی اس کے اندر وہ یقین والی بات خود نہیں ہے لیکن جب ایک قائل جو ہے اس کا پورا انداز اس کا لہجہ اس کا اسلوب وہ گویا کہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے صد فی صد یقین ہے اس کی حقانیت کا تو اب اس کی پوری شخصیت اس پلڑے میں آتی ہے اس کے وزن کی حیثیت سے یہ ہے در حقیقت خطابی دلیل قُل بَلَا وَرَبِّي لَتُمْ عَسُنَّا ثُمَّ لَا تُنَبَّوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ دیکھئے یہی حضور نے اسلوب اختیار کیا تھا اس خطبے میں جو میں نے نقل کیا ہے نحج البلاغہ سے جو چھوٹا سا کتاب چاہے میرا دعوتِ اللہ اس میں میں نے وہ خطبہ نقل کیا ہے اور میرا گمان یہ ہے اگرچہ نحج البلاغہ میں اس کی سراحق نہیں ہے لیکن میں کافی مسوق کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطبہ حضور کا وہ ہے جو آپ نے بالکل شروع میں جبکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ وَانْذِرَ شِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ تو جو دو مرتبہ دعوتِ تام کا احتمام ہوا اور بنو حاشم کو جمع کیا حضور نے پہلی مرتبہ تو یہ ہے کہ جب آپ کچھ تقریر کرنے کے لیے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے شور مچا دیا ہوٹنگ کی ہنگامہ کیا چلے گئے بات سنی نہیں کچھ دن کا بیچ دے کر پھر دوبارہ وہی کیا آپ نے تو اس مرتبہ کو چھنے حیاء آئی شرم آئی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے تو بات تو سن لو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو خطبہ آپ نے دیا ہے وہ ہے جاہت مختصر ایک ایک حرف جو ہے عابِ ذر سے لکھے جانے کے قابل خطابت کا یوں سمجھئے کہ آلہ ترین مرقع ہے میراج ہے خطابت کی اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو نمائع کیا ہے دیکھو کبھی کسی قافلے کے رہنما نے اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا رائد کہتے تھے اصل میں عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ سفر بڑا پرخطر سفر ہوتا تھا ذرا سا راستے سے بھٹک جائیں تو سہرہ لقو دق نہ کچھ پینے کے لئے نہ کھانے کے لئے حلاکت تو جو شخص اگلی منزل کا فیصلہ کرتا تھا کہ اب اگلا پڑاؤ کہاں ہے کتنے میل پر ہے پچاس میل پر ہے تیس میل پر ہے کتنا ہمارے پاس پانی ہونا چاہیے اس اگلی منزل کا تعیل کرنے والا رائد ہوتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ وہ سب سے معتمد ترین انسان ہوتا تھا اس قافلے کا وہ دھوکہ دے تو سب کے سب حلاقی حلاقی کسی کے مچنے کا کوئی مکانی نہیں تو اس وہ پوری تاریخ ان کا اور پورا تمدن اور اس کا پورا پسمندر جو اس ایک نظم میں ہے جو آپ نے استعمال کیا دیکھو کسی رائد نے آج تک اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا اب اس پر آپ نے بلڈ کیا ہے اب یہ دیکھئے یہ ہے وہ خطابت کا انداز خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا اب یہ بھی دیکھئے وہ ایک یوں کہیے کہ بالفرض والی بات ہے سب سامنے وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اصصادق ہیں نمی نے نے جھوٹ بولا ہی نہیں لیکن اس پر بلڈ کر رہے ہیں اگر میں پوری دنیا سے جھوٹ بول بھی دیتا بالفرض محال تب بھی تم سے تو کبھی جھوٹ نہ بولتا اور اگر تمام دنیا کو میں دھوکہ دے سکتا بالفرض محال تب بھی تمہیں تو کبھی دھوکہ نہ دیتا پھر یہاں سے بلڈ کیا باپ نے خاصتا ویلن ناس کافتا اس اللہ کی قصب جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کا فرستادہ ہوں پیغامبر ہوں بھیجا ہوا ہوں رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم گویا کہ ایک جملے میں ایمان باللہ بھی آ گیا واللہ اللہ ذی لائلہ اللہ اور ایمان بھی رسالت بھی آ گیا انی لرسول اللہ علیکم خاصتا ویلن ناس کافتا اب سارا معاملہ قیامت کا ہے واللہ لتموتنکمات نامون اور یہاں بھی دیکھئے کیسے ایک ایک ایسی بات سے بات شروع کی گئی ہے جس کا کوئی رد ہے ہی نہیں خدا کی قسم تم سب مروگے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں موت وارد ہو کر رہے ہیں پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا لازمان جیسے کہ روزانہ بیدار ہو جاتے ہو صبح کو پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کے تم اس وقت کر رہے ہو سُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانَ وَبِسُوِ سُوَعَ پھر بدلہ مل کر رہے گا تمہیں بھلائی کا بھلاء برائی کا براء وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَّ بَدَا اور وہ یا پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا پھر آگ ہے دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ ہے وہ خطبہ اس میں وہی ازعانی دلیل اپنی شخصیت کا وزن جو ہے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوے کی پشت پر رکھا ہے یہی بات حضور کی اس میں بھی آتی ہے کہ جب حکم آیا ہے فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَر اب دنکے کی چوٹ کہی ہے جو آپ کو کہنا ہے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے کوہ صفحہ پر اب تو خرد کوہ صفحہ وہ کوہ معلوم ہی نہیں ہوتا وہ تو بیچارہ تیلا بھی نہیں کہہ سکتے اسے ایک علامت سی رہ گئی ہے لیکن کبھی تو وہ باقیدہ ایک پہاڑی تھی اس پر کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگایا جیسا کہ اس ماحول میں ایک روائز تھا وَا صَبَحَا ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے اب آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب جمع ہو گئے اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے اور وہ تم پر حملہ کیا چاہتا ہے مانو گے بلکل مانیں گے کیوں ایک تو آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہی نہیں دوسرے آپ بلندی پر ہیں آپ پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں اب یہ وہ مقام ہے مقام رسالت رسول کے نگاہوں کے سامنے جیسے دنیا ہے ویسے ہی آخرت بھی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے پلندر ہرچے گویت دیدہ گویت لہٰذا وہ اس مقام بلند پر ہے جو کیسے نفی کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنی بات فرمائی تو بہرحال یہ جونٹ کر لیجئے کہ لا اقسم بیوم القیامہ اس میں جو اصل دلیل ہے وہ دلیل خطابی ہے اور اس میں وزن جو ہے وہ متکلم کی ہستی کا وزن ہے ہمارے لیے اللہ کا کلام ہے یہ اس لیے دل کو لرز اٹھنا چاہیے کہ اتنی بڑی حقیقت اتنی اٹل حقیقت اتنا شدنی امر اتنی قطعی حقیقت کہ اس پر اللہ نے قسم کھائی اور عام آدمی بھی بہت سنجیدہ ہو جائے گا جبکہ وہ یہاں پہنچے گا اگر وہ اسے حضور کا کلام سمجھ رہا ہے ابھی وہ ایمان نہیں لیا ہے تبی لا اقسم بیوم القیامہ اس کے پشت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے اصل وزن اس کا ہے دلیل وہ ہے وَلَا اقسم بِن نَفْسِ الْلَوَابَةِ اور نہیں میں قسم کھاکا ہوں نفسِ مَلَامَتْ گَرْگِ اس پر بھی اب ذرا غور کرنا ہوگا اس نفس کے بارے میں بہت سی باتیں بہت مرتبہ بیان ہو چکی ہیں لیکن اب ظاہر بات ہے کہ کم سے کم اجمال انہیں دہرانا پڑے گا نفسِ نفس جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوا خود قرآنِ مجید میں کہیں تو یہ ہماری جو ہماری جو شخصیت ہے ہماری جو ہستی ہے ہمارا جو وجود ہے اس کا جو حیوانی الیمنٹ ہے صرف اس کی تعبیر کے لئے لفظِ نفس آتا ہے چنانچہ ہمارے ہاں اہلِ تصوف میں اگرچہ لطائفِ ستہ مشہور ہیں لیکن جہاں تک میری رسائی ہو سکی ہے میں اپنی کوتاہیِ علم اور کوتاہیِ نظر کا اعتراف کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں مجھے بقیہ جو تین اور لطائف ہیں ان کے لئے قرآن و سنت کے اندر کوئی بنیاد نہیں ملی بلکہ پچھلے دنوں ایک مضمون جب میری نظر سے گزرا ایک ہندو نے خیدرباد دکن کے ہیں وہ انہوں نے مضمون لکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ در حقیقت یہ ویدوں کی تعلیمات ہیں کہ چھے انسانی وجود میں چھے مراکزِ نور ہیں نور کے چھے اور وہ اس کے مختلف چھے جو مقامات ہیں اگر ان کا مراقبہ کیا جائے اور ان کے اوپر اگر ریاضت کی جائے تپسیہ کی جائے تو اس طرح کے نور نظر آتے ہیں ان کے رنگ ہوتے ہیں اور یہی اہلِ تصوف کے ہاں بھی ہے کہ فلان لطیفہِ نفس کا رنگ ایسا ہے اور فلان لطیفہِ قلب کا ایسا ہے ان چیزوں کا کوئی ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں لیکن یہ کہ وہاں موجود ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید واللہ عالم عرض کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ شاید یہ چیز ہمارے ہاں جہاں تک لطیفہِ ستہ کی حد تک تعلق محی سے آئی ہے البتہ لطیفہِ سلاسہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اظہر من الشم سے نفس قلب اور روح یہ الفاظ قرآن مجید کے بار بار آتے ہیں بار بار آتے ہیں دورہ دورہ تر آتے ہیں کہ یہ ہے در حقیقت تین لطیفہ ہمارے وجود کے یہ تین لیول ہیں نفس یعنی ہمارا اینیمل بینگ جس میں اینیمل انسٹنگٹس ہیں جبلتیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے گدے اور گھوڑے کا پیٹ بھی کھانے کو مانگتا ہے ہمارا پیٹ بھی کھانے کو مانگتا ہے گدے اور گھوڑے کے اندر بھی شہوت ہے جنسی جذبہ ہے بقائے نسل کا سلسلہ ہے ہمارے اندر بھی ہے ہر جانور کو ہر حیوان کو کوئی گھنسلہ چاہیے کوئی بھٹ چاہیے اور کچھ حیوانات ایسے ہیں جن میں ملجل کر رہنے کی عادت ہرڈ انسٹنگٹ کیا لاتا ہے وہ وہ ہمارے اندر بھی ہے انسان متمدن حیوان ہے یہ بھی حیوانات میں نظر آئے گی وہ انسانوں کے اندر بھی ہے تفوق دوسروں کے اوپر دھونس جمانے کی خواہش ہوتی ہے انسانوں تو ہماری اس ہستی کا ایک جو پہلو ہے وہ نفس ہے ایک تو اس کے لیے لفظ نفس آتا ہے بمقابلہ قلب اور بمقابلہ روح روح بلند ترین ہمارے ایکزسٹنس کا ہائیسٹ نیبل روح ہے قلب کیا ہے روح کا مسکن ہے اور قلب ایک درمیانی شئے ہے کہ اگر اس قلب کے اوپر نفس کا غلبہ ہو جائے نفس امارہ کا تو اس کا اب چونکہ پورا وجود قلب کے تابع ہے قلب کے اوپر اگر ہیوانیت کا غلبہ ہو جائے تو انسان ہیوانے محض بن کر رہ جاتا ہے لیکن اگر قلب کے اوپر غلبہ روح کا ہو اور ہیوانیت کو دبا لیا جائے اب یہ ہے انسان کا وہ اصل مقام جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا اور قلب کا لفظ دیکھ یہ بہت ایمانی خیز ہے اس کا بادہ ہی وہ ہے بدلنے کا اکثر لوگوں کا حال یہ ہے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں اور کافی تعداد میں ہیں کہ جن پر فیصلہ کن طور پر ان کی ہیوانیت یا بہیمیت غالب آ چکی ہے انہیں کسی خیر کسی نیکی کسی بھلائی کا کوئی جذبہ اپنے اندر کبھی اُبھرتا ہوا محسوس ہوتا ہی نہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں دوسری انتہا پر جنہیں اتنا تمکل حاصل ہو چکا ہے ان کی روح کا غلبہ ان کے اس حیوانی وجود کے اوپر رہیمیت وہ ہوتے ہوئے بھی معدوم کے درجے میں یہی ہے در حقیقت فینامینا اپنے کلائمکس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ آپ کی روحِ انور کے انوار پورے وجود پر اس درجے بستولی ہے کہ گویا کہ آپ کا نفس اور آپ کی بشریعت جو ہے وہ عدم کے درجے میں آ چکی ہے جس کو حضور نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ ہر انسان یعنی اتنا غلبہ ہے اس روح کا اس کے انوار جو ہیں پورے طور پر غالب ہے پورے وجود پر اب ان دو انتہاؤں پر رکھئے ایسے لوگ تو ہوں گے کم اکثر و بیشتر لوگ دنیا میں ایسے ہوتے جو ڈاوانڈول ہوتے کبھی دل کے اوپر حیوانیت کا غلبہ شہوت کا غلبہ آ گیا تو وہ حیوان بن جائیں گے کبھی وہی قلب ہے انٹینہ ہے ادھر کر دیا ادھر کر دیا قلب جو ہے بدلتا رہتا اس کو کسی کل چین نہیں ہے قلب کا بادہ یہ ہے انقلاب کہتے ہیں بدل جانے کو اور یہ قلب جو ہے اسے کسی کل چین نہیں ہے ہمارے جسم کا ہر عزو جو ہے وہ آرام کر سکتا ہے سوائے قلب کے قلب کے آرام کا مطلب موت ہے دماغ بھی آرام کرتا ہے تمام اجزاء جو ہے انسان کے آزا آرام کرتے سوائے قلب تو آرام نہیں کر سکتا اور اس کی ہر وقت قیفیت بدلتی ہے کبھی یہ سکڑ رہا ہے کبھی یہ پھیل رہا ہے اور یہی قلب ہے کہ جو در حقیقت کبھی یوں سمجھ یہ اس کا روح ہو گیا ہے نفس نے کھینچ لیا ہے اسے اپنی طرف تو نفس گویا کہ بحثیت مجموعی پورے وجود کے اوپر نفس انیت کا غلبہ ہو گیا اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ قلب پورے طور پر جگبگا اٹھا ہے روح کے انوار سے تو پورے وجود کے اوپر اس روحانیت اس کا غلبہ ہو گیا اس اعتبار سے تین کیفیات ہوں گی انسان کی اور اس مجموعی کیفیت کو تین حالتیں ہوں گی ان کو بھی نفس سے تعبید کیا گیا نفس امارہ نفس لوامہ یہ درمیان نہیں ہے کوئی غلطی ہو گئی تو اندر سے خلش ہو یہ تمہیں کیا کیا یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا چاہے ابھی کسی نے نہیں دیکھا ایک تو یہ ہے کہ انسان کوئی اور دیکھ لے اس کا خوف ہوتا ہے میری فلانی حرکت فلان شخص نے دیکھ لی لیکن آپ نے کو غلط کام کیا ابھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن اندر سے ملامت ہو رہی تم نے ستولی ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اتنی زندگی اور اتنی حرارت موجود ہے اتنی حیات ہے اس میں ملامت کرے گا کہ تم نے غلط کی نہیں کرنا چاہیے ایک پچتاوہ ہوتا ہے اور ایک کیفیت پھر وہ نفس مطمئن نفس مطمئن جب وہ روح کی نورانیت کا غلبہ ہو جائے قلب پر اور پھر کیفیت وہ ہے جو حضور نے فرمایا لوگو آگاہ ہو جاؤ جس میں انسانی میں ایک لوٹھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا وجود صحیح ہو جائے گا اور اس کے اندر فساد ہو تو پورے وجود میں فساد ہوگا آگاہ ہو جاؤ وہ قلب ہے قلب پر اگر اس نفس کا اس کا غلبہ ہے تو وہ کیفیت ہو جائے گی پورے جسم میں فساد ہوگا پوری شخصیت جو ہے وہ شیطنت کا ایک نمونہ بن جائے گی اور اس کے اوپر فیصل غلبہ روح کا ہو گیا اس کے انوار کا تو یہ انسان نفس مطمئن یا ایت ہن نفس مطمئن ترجعی الى رب راضی مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک تو نفس ان تین لیبلز میں سب سے لور لیبل کو دینوٹ کرنے کے لئے اس کے لئے نفس آئے گا ایک نفس آتا موئی اب یا وہ نفس نوامہ ہے یا نفس مطمئن ہے یا نفس جو برائی کا حکم دیے جائے گا اور انسان ہاتھ جوڑ کر اس کے پیچھے چلتا رہے گا اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا تو نفس اچھا تیسرے معنی اور بھی ہے قرآن مجید میں جہاں فرشتوں کے بارے فاظ ہماری اردو بولچال میں اور تحریر میں تقریر میں یہ گڑمڑ ہو جاتے قرآن مجید میں لفظ روح نہیں آتا ہے اخرجو انفس کو نکالو اپنی جانے اب یہ جو جان کا نکالنا ہے اس کے لیے لفظ روح نہیں آیا ہے اگرچہ وہ مجموعہ ہوگا پورا لیکن یہ کہ اس کے لیے لفظ نکالو اپنی جانے یہ تین مختلف استعمالات ہیں نفس کے اور یہاں پر اس درمیانی کیفیت کو نفس لفوامہ سے تعبیر کر اب اس کی قسم کھائی جا رہی اب سمجھنا ہوگا کہ اس میں جیسا کہ میں نے ارش کیا تھا کہ اس میں منطقی اور عقلی استدلال ہے قرآن مجید کا قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ کے لیے یہ کوئی منطقی دلیل استعمال نہیں کرتا ایمان باللہ کے بارے میں قرآن کا موقف یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ہے روح کے اندر ہے روح کے بجائے لفظ ہم بول دیتے فطرت فطرت اللہ فطر فطرت میں ہے صرف پردے پڑ گئے ہوتے ہیں وہ آیات آفاقی آیات انفسی آیات قرآنی وہ اس دورمنٹ کانشسنس جو ہے وہ جو خابیدہ ایک شعور ہے اس کو بیدار کرتا ہے یہ آیات جو ہیں ان کو بیدار کرتی ہیں اور اندر سے وہ شعور اُبر کر انسان شعور کی سطح پر آجاتا یہ ایمان باللہ کا فنومن ہے اسی لئے ان تمام چیزوں کو آیات کہا گیا نشانیاں کہا گیا جیسے کسی شعہ کے نشانی دیکھ کر وہ شعہ یاد آجاتی بھول گئے تھے آپ ظہول ہو گیا تھا یاد نہیں اپنے دوست سے سالحہ سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی کبھی ذہن بھی منتقل نہیں ہوا اچانک کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی شعہ نظر آجاتی ہے آپ کو جس کی کوئی ایسوسییشن آپ کے اس دوست کے ساتھ تھی فوراں دوست یاد آگیا اس میں نہ آپ کے کوئی کانشنس ایفرٹ ہے نہ کسی نے یاد دلایا ہے صرف نشانی کے بنا پر یاد آیا یاد اس لئے آیا کہ علم تو تھا آپ کو آپ کے علم میں وہ شہد صرف یہ ہے کہ وہ یاد داشت کے زخیرے میں نیچے چلی گئی تھی اور میں کہا کرتا ہوں محافظ خانہ ہوتا ہے زلہ کچیریوں میں وہ بڑی فائلوں کے امبار کے امبار لگے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر بھی یاد داشت بہت بڑا محافظ خانہ ہے اس کے باللہ کا تو صرف یہ مسئلہ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّهِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِالْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا النَّاسِ وَمَا عَنْزَرَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاعِ مِمْمَا فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بیسوے رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی یہ طویل ہے اسی کا خلاصہ ہے بیسوے رکوع کی پہلی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی اور بیسوے رکوع کی پہلی آیت سورہ آل عمران کی اس میں خلاصہ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّهِ وَالْنَهَارِ لَا يَاطِلْنِهُ لِلَالْبَامِ البتہ اس سے اگلہ جو قدم ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ اس کے لئے قرآن مجید نے ایک منطقی دلیل بھی استعمال کی لیکن وہ منطقی دلیل بھی ایک فطرت کی دلیل پر در حقیقت اس کا اضافہ ہے اس کائنات میں اور جب اللہ کو انسان پہچان لیتا ہے ان آیات کے حوالے سے جب ایمان باللہ اسے حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت اس کے سامنے یہ بھی آتی ہے یہاں کوئی چیز بے بقصد ہمیں نظر نہیں آ رہی ہر شئے مڑا ہی یو سمجھ یہ مربوط نظام ہے ہر شئے کی حکمت ہے ہر شئے میں غرض و غائت ہے کوئی شئے بغیر کسی حکمت کے بغیر کسی غرض و غائت کے نہیں ہے کیا تم نے سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ابھی آئے گا اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر یہاں تو کوئی شئے بیکار نہیں ہے گھاس کا تنکہ جو ہے بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا اب یہ چیز ایک منطقی دلیل بنے گی لیکن اس کے لیے بنیاد کیا ہے فطرت کی فطرت کی بنیاد یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا شعور انسان کے اندر موجود ہے اگر کوئی شخص اللہ کی ہستی کو ڈھٹائی کے ساتھ رد کرنے پر آ جائے تو کوئی منطقی دلیل منوا نہیں سکتی اسے کہ اللہ ہے کوئی منطقی دلیل اسی طرح کوئی شخص ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہے کوئی نیکی اور بدی کا شعور نہیں ہے میرے اندر میں نہیں مانتا آپ نہیں منوا سکتے لیکن عظیم ترین اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ واقعیتا ہمارے اندر ہے کہ کسی شئے کو ہم بھلا سمجھتے ہیں کسی کو برا سمجھتے ہیں کسی کو خیر سمجھتے ہیں کسی کو شر سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا برائی ہے سچ بولنا چاہیے ایفائے اہد اچھی بات ہے بادہ خلافی بری بات ہے پڑوسی کے ساتھ حسد سلوک اچھی بات ہے اس کو ستانا عیزہ پہنچانا بری بات ہے کوئی راستہ پوچھے اسے صحیح راستہ بتانا اچھی بات ہے اسے الٹا اور بھٹکا دینا بہت بری بات ہے تو خیر اور شرک کا یہ کونسپ یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اب یہاں سے بلڈ اپ ہوگا اگر آپ یہ مان لے کہ ہے خیر اور شرک کا یہ فرق فطرت انسانی میں ہے اب مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ اس دنیا میں اکثر و بیشتر الٹا نکل رہا ہے نیکوکار یہاں پہ دبا ہوگا پسا ہوگا فاقے آ رہے ہوں گے بدکاروں کے لئے عیش ہوں گے گلچھر رہے ہوں گے دب دبا ہوگا دندن آتے پھر رہے ہوں گے یہ صورت حال آپ تیہ کر لیجئے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا جندگی عجیرن ہو جائے گی اور تیہ کر لیں کہ جیسا آئے بائی حک اور بائی کروک اپنا مقصد حاصل کرنا ہے راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں آپ کے لئے وہ جو حالی نے کہا تھا مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں وہ راستے کھتے چلے جاتے ہیں اور اے دیانت برتو لانت اس تو رنجے یافتم اے خیانت برتو رحمت اس تو گنجے یافتم اے دیانت تجھ پر لانت ہو کہ تیری وجہ سے تو لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے کوئی دوست بھی آپ کا سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگا آپ کے والدین سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگے آپ کی بیوی سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگی تو دیانت جو ہے اس سے تو دنیا میں رنج ملتا ہے اور خیانت سے گنج ملتا ہے نہ ملتا اس اعتبار سے معلوم ہوا اگر دنیا میں کوئی شہ بے مقصد نہیں اگر یہ اصول ہے کہ گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو گندم از گندم بے رویت جو سے جو تو اس دنیا میں تو ہمیں نظر آرہا اس حیات دنیا بھی میں کہ الٹی گنگا بھی بہتی ہے اور اگر سیدھی بھی بہے تو وہ اپنے اس عمل کی مناسبت سے نہیں ہوتی اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے اس نے ایک پوری قوم کے اندر جو ہے ایک دماغ کے اندر ایک ایسا نشہ بھر دیا ہے کہ ہمیں ہی حق حاصل ہے حکومت کرنے کا اور پوری دنیا میں غارتگری کا بازار گرم کر دیا ہٹلر کی مثال اسی صدی کی ذہن میں رکھی ہے کتنے کروڑ انسان مارے گئے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی کتنے بچے یتین ہوئے کتنی جو ہے شہر تباہ ہوئے اور ایک شخص کا فطور ہے دماغ اس نے لاکھوں انسانوں کے اندر وہ فطور دماغی پیدا کر دیا اب فرض کیجئے کہ اسے آپ پکڑ بھی لیں سزا دینا چاہے تو کیا سزا دے گا اول تو اس نے ایک گولی سے اپنے آپ کو ختم کر لیا پکڑ بھی لیتے آپ اور ایک فورسپ سے آپ اس کا ایک ایک ریشہ علیہ دا کر دیتے تب بھی وہ جو اس کا جرم ہے اس کے ہمودن سزا تو نہیں دیسے اس کے بالکل برقس لائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتقیہ صلحہ اب کتنا کوئی عجر دے سکے گا مہین الدین اجمیدی رحمت اللہ علیہ وسلم اگر ایک لاکھ افراد ان کے ہاتھ پر ایمان لائے آج کتنے کروڑ ہوں گے مسلمان ہندوستان کے جو ان کی وجہ سے اسلام سے روشناس ہوئے ہیں ان کی اولاد جو ہیں کتنا بدلہ دے دے گا کوئی ہوئے ان کے نیکی کا بدلہ دینا ممکن ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمارے لئے خیر کیا اس کا کوئی بدلہ ہم دے سکتے ہیں اسے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوا کہ امل تو یہاں الٹی گنگا بہتی ہے خیر پر یہاں مشکل اور اگر حلال کے اوپر اکتفا کریں گے فاقے آئیں گے اور یہاں پر ہر اصول کو توڑ دیجئے وہ کوئی سکرپلز نہ رہے زندگی میں تو عیش کیجئے اور دوسری طرف یہ کہ اگر ہو بھی ایک اور مثال فرض کیجئے ایک بڑھا آدمی جو ہے ایک جوان شخص کو قتل کر دیتا اور آج کل تو بڑا آسان ہے ایک ٹریگری دبانانا ہے ایک انگلی کی حرکت ہے صرف کوئی تلوار نہیں چلانی کچھ نہیں کرنے اول تو یہ کہ اس بڑھے آدمی پر درم ثابت ہو وہ پکڑا جائے ثبوت مل جائے وہ کلا کی ذہنتیں بھی راستے میں رکاوٹ بنیں گی رشوتیں بھی ہوں گی سفارشیں بھی ہوں گی صدا ملے گی تو کیا ملے گی وہ بڑھا آدمی فرض کیجئے اسی برس کا ہے کھا کما چکا زندگی گزار چکا اس کی اولاد بھی جوان ہو چکی اب وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ قبر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں لٹکائے ہوئے اور وہ جوان جس کو اس نے مارا تھا اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے اس کے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں وہ بچے باپ کی سرپلستی سے محروم ہو کر ہو سکتا ہے کہ ان کی تربیت صحیح نہ ہو غلط ہو پورے معاشرے کے لیے وہ ایک منفی کردار کے حامل بچے بن کر اٹھیں وہ جرائم پیشہ بن جائے کچھ بھی ہو جائے یہ سارا جو معاشرے کو اور اس فرد کو جو دخصان پہنچایا تھا اس شخص نے کیا آپ اس کے ہموزن سزا دے سکتے ہیں نامون کے جہاں جدہ آپ یہ کریں گے پھانسی چڑھا دیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا نامکمل ہے اور کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جس کے قوانین بھی وہ نہ ہو وہ limitations نہ ہو جو یہاں ہیں یہاں تو یہ ہے کہ آگ میں ڈالا بر گیا وہ چند منٹوں ہی کی بات ہوگی نا اس کو جو بھی کوفت ہوگی پھانسی چڑھایا ایک جھٹکہ ہی تو ہے پتہ نہیں اس جھٹکے کا بھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سارا خوف جو ہے وہ تو پہلے ہی ہے جو بھی ہے بھاکہ جھٹکے میں اسے اور بجلی کی اگر آپ نے کرسی پر بٹھا کر اسے اس کو ایک کرنڈ کا ایک گزارا اور ختم کر دیا تو کچھ بھی نہیں وہ ایسی زگا چاہیے جہاں پوری پوری سزا مل سکے جہاں جہاں تک اس کے جرم کے اثرات پہنچے ہیں اس سب کے ہمودن سزا اسے مل سکے اور اسی طریقے سے نیکی کا بھی بدلہ جو ملے ایسی زندگی چاہیے اتنی طویل زندگی چاہیے کہ بھرپور بدلہ اسے مل سکے اپنی تمام نیکیوں کا یہ ہے استدلال قرآن مدید کا قیام قیامت اور وقوع آخرت اور باعث بعد الموت کے لیے یہ اقلی استدلال ہے لیکن یوں سمجھئے کہ سمی اقلی استدلال اس میں بھی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ فطرت میں نیکی اور بدلی کا مادنہ موجود ہے وہی ہے جس کو یہاں جو ہے نفس اللوامہ کے اعتبار سے تعبیر کیا گیا یہ دلیل ہے کہ اندر سے کوئی شئے آپ کو ملامت کر رہی ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا معلوم ہوا نیکی اور بدلی کا تصور اور اس کی طبیز اور اس کا انتیاز یہ آپ کی فطرت کے اندر موجود ہے لہذا یہاں ایک لفظ میں قسم کھا کر وہ سارا استدلال سمو دیا گیا لا اقسم بالنفس اللوامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کا فائدہ کیا ہوتا ہے شہادت دلیل گواہی میں پیش کر رہا ہوں اس نفس اللوامہ کو یہ جو ایک محتسم تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ محتسم علامت ہے اس احتساب کی کہ جو قیامت کے دن ہوگا وہ ایک گرینڈ ایکاؤنٹیبلیٹی ہے اس روز جو ہے ایک بڑی عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے زندگی کے ایک ایک عمل کا اور ایک ایک قول کا جو ہے تمہیں وہاں پہ اس کی جواب نہیں کرنی ہے یہاں یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی عدالت ہے تمہارے اپنے اندر نشانی کے طور پر اللہ نے رکھ دی ہے اس کے حوالے سے پہچانو کہ قیامت ہو کر رہے گی اس لیے کہ اگر یہ نیکی اور بدی کی تمیز حقیقی ہے یہ صرف سراب نہیں ہے دھوکہ نہیں ہے ہیلوسینیشن نہیں ہے فریب نہیں ہے اگر یہ حقیقی ہے تو سوچو کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی شہ نہیں ہے جو بغیر کسی نتیجے کے اور بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی حکمت کے ہو اور یہاں پر تم دیکھتے ہو کہ نیکی اور بدی کے نتائج جو ہیں اکثر ہو بیشتر تو برقس نکل رہے ہیں اگر اس سمت میں نکلتے بھی ہیں تو اس نسمت اور تناسل کے ساتھ نہیں نکلتے معلوم ہوا کہ یہ عالم ناقص ہے یہ زندگی ناقص ہے ایک اور زندگی اس کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے قوالینے طبیعی بھی اور ہوں گے مختلف ہوں گے وہاں موت نہیں آئے گی لا تبقی ولا تذر والی آگ ہوگی وہ وہ نہ چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی نہ موت آئے گی ثم لا یموت فیہا ولا یحیہ اس میں تو وہ موتیں مانگیں گے لا تدرو سبورا واحدا ودعو سبورا بھول رہا ہوں ودعو سبورا کسی رہا بہت سی موتیں مانگو ایک موت سے گزارا نہیں ہوگا قیامت میں تو یہ کہا جائے گا جہنمیوں سے تو اس عالم کے یہ فیزیکل لاؤز مختلف ہوں گے اس عالم کے فیزیکل لاؤز سے وہاں زندگی بہت طویر احقابہ احقابہ وہ لکھوکہ سال پر پھیلی ہوئی زندگی ہوئی اور اس میں بھرپور بدلہ مل جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا انہا لجنت contribاد الان ابادا اولنا رن ابادا آج ہم صرف انہی دو قسموں تک اپنے درس کو محدود رکھ رہے ہیں پہلی قسم جیسا کہ میں نے ارض کیا مقسم علیab یہاں پر محضوف ہیں کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے واضح ہو رہا ہے وقوع قیامت پر باسِ بعد الموت پر جزا و سزا پر در حقیقت اس قل پر قسم کھائی لیکن اس کے لیے پہلی دلیل وہ خطابی دلیل ہے اس کی پشت پر متکلم کی شخصیت کا وزن ہے متکلم حقیقی اللہ تعالی متکلم ظاہری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حضور کی شخصیت جو ہے وہ بھی بہت وزن والی شخصیت ہے اور دوسری دلیل اس میں صرف ایک لفظ کے حوالے سے یہ پورا فلسفہ جو آخرت کا ہے جو پھر بہت ہی تشریح کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے کہیں فرمایا ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار اے رب تُنے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا تو پاک ہے اس سے کہ عبس کام کرے بیکار اور بے مقصد کام کرے پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے کہیں فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیا یہ باطل نہیں ہے حق ہے با مقصد ہے با معنی ہے حکمت ہے اس میں غرض و غائت ہر شئے میں ہے تو جس شئے کے ہر جز میں غرض و غائت ہے وہ بحیثیتِ کل کیسے بلا مقصد ہو سکتی ہے اور اس کائنات کے اندر برکزی وجود انسان کا وجود اس کے اندر وہ اخلاقی حص جو اس کی اس فطرت کے اندر موجود ہے یہی سب سے بڑی دلیل ہے وقوع قیامت پر اور جزا و صدا کے حق ہونے پر بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بل قابرین على ان نصوی بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه یسأل این یوم القیامة فایذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یوم ایز این المفر کلا لا وزر الی ربک یوم ایز المستقر ینبو الانسان یوم ایز بما قدم و اخر بل الانسان على نفسه بصیره ولو القا معازیره صدق اللہ العزیب رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام آمین یا رب العالمین ہمارا مسلسل درس قرآن بیس ہفتے کے ناغے سے شروع ہو رہا ہے آخری درس دس فروری کو ہوا تھا جس میں کہ سورہ قیامہ کے بارے میں کچھ تمہیدی گفتگو ہوئی تھی اور صرف پہلی دو آیات کے زمن میں تفصیل کے ساتھ میں نے کچھ عرص کیا تھا اس کے بعد اب یہ بیس ہفتے کا جو ناغا پڑا ہے تو اس کی وجہ سے میں آج کے درس کے بارے میں بڑی الجن کا شکار رہا ہوں ایک خیال تو یہ رہا کہ اس درس کو گویا کہ مادوم تصور کرتے ہوئے اثر نو بات شروع کی جائے اس لیے کہ وہ ذہنی سلسلہ جو ہے وہ تو منقطع ہے سامین کا کچھ یہ بھی خیال تھا کہ مجھے یہ احساس تھا کہ وہ جو آخری درس تھا اس روز میری طبیعت کچھ حاضر نہیں تھی یہ کیفیات انسان کی طبیعت کی بدلتی رہتی ہیں تو میں نے کچھ یہ محسوس کیا تھا کہ شاید میں اس درس کا حق ادا نہیں کر سکا تھا لیکن یہ کہ دوسری طرف مجھے یہ بھی خیال تھا کہ اب جو صورت ہے وہ بھی کچھ اس سے بہتر نہیں ہے یہ طویل عرصہ جو گدرا ہے خاص طور پر ابھی پچھلا پورا مہینہ بینا ملک سے باہر گدرا فرانس میں اسپین میں انگلستان میں نئے مسائل نئے معاملات نئے حالات ذہن کے سامنے آئے ملکی حالات جو نہائیت تشویشناک ہیں ان کی وجہ سے انتشار ذہنی جو ہے پہلے سے بھی ضائد ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر میں دوبارہ وہی درس ریپیٹ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسا بھی نہ ہو کہ جیسا پہلے ہو چکا تھا لہذا میں نے آج شام پھر اپنا وہ درس جو ہے خود دیکھا ہے اور سنا ہے پہلی مرتبہ زندگی میں اس لیے کہ میں نے کبھی اس طرح بیٹھ کر اپنا کوئی درس خود سنا نہیں ہے لیکن آج شام میں نے وہ پورا درس سنا اور دیکھا اس لیے کہ وہ ویڈیو پر ریکارڈ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ غالباً چاہے اس وقت میری طبیعت پورے طور پر مطمئن نہیں تھی لیکن غالباً آج شاید میں کوشش کروں تو ویسا درس بھی نہ دے سکوں لہذا اسے برقرار رکھتے ہوئے اب ہم آگے چل رہے ہیں صرف میں تمہیدن اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ میں کیا کیا مضامین اس درس میں بیان کر چکا ہوں پہلی بات اس سورہ مبارکہ کے نام کے بارے میں تھی کہ اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جن کے ناموں کی کوئی معنوی مناسبت ان کے مضامین کے ساتھ نہیں ہے صرف استثناء چند صورتوں کا ہے کہ ان کے مضامین کی مناسبت ہی سے ان کے نام بھی ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ نمائی ترین صورت یہ صورت القیامہ ہے اس کا نام صورت القیامہ اور اس کا مضمون بھی قیامت ایمان بالاخرہ اور قیامت ہی کے مضامین ہیں جو زیر بحث آئیں دوسری بات یہ کہ جو قرآن حکیم کی صورتوں کے جو سات گروپ ہیں معنوی جو تقسیم قرآن کی ہے مکی اور مدنی صورتوں کے سات گروپ ان کے حوالے سے یہ بات ذہن میں تعدہ کر لیں کہ آخری دو گروپ جو ہیں ان کا مرکزی مضمون انذار ہے یہ ہم پہلے کئی مرتبہ یہ بات جو ہے سامنے آ چکی ہے اور اس کو دہرہ دہرہ کر سمجھ چکے ہیں کہ سات گروپوں میں سے پہلا گروپ جو ہے اور دوسرا گروپ ان کی جو مکی صورتیں ہیں بلکہ پہلے گروپ کی مکی صورت تو صورت فاتحہ ہے جو اگرچہ اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے قل قرآن العظیم اس کو کہا گیا ہے ام القرآن ہے اساس القرآن ہے لیکن حجم کے اعتبار سے دوسرا سات آیات ہیں تو اس اعتبار سے مکی صورتوں کے چھے گروپ بنتے ہیں پہلے دو گروپوں کا مرکزی مضمون ہے رسالت درمیانی دو گروپوں کا مرکزی مضمون ہے توحید اور آخری دو گروپوں کا مرکزی مضمون ہے انذار خبردار کرنا اور یہ انذار ہے آخرت کا انذار کہ لوگوں ہوش میں آؤ یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے کھانا پینا اور پہننا اور زندگی گزار دینا اور اس کے بعد کہیں کوئی پوچھ گچ نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی محاسبہ نہیں ہے کوئی جواب دہی نہیں ہے تم سب کے سب لازمان اٹھائے جاؤگے اور اپنے رب کے حضور میں پیش کیے جاؤگے پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا اور پھر تمہیں جزا و سزا سے سابقہ پیش آئے گا یہ انذار جو ہے یہ ان دونوں گروپوں کا مرکزی مضمون ہے پہلا گروپ وہ جو سورہ قاف سے شروع ہوا اور سورہ واقعہ پر ختم ہوا وہ سات سورتیں ہیں مکی دوسرا آخری گروپ یہ ہے جو سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی اکثر و بیشتر آئے سورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں صرف آخر میں چند سورتوں کے بارے میں اور وہ بھی اختلافات ہیں اس میں وہ میں نے ارس کیا تھا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو جو میری آخری رائے بنے گی انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں ارس کر دوں گا اس لیے کہ مختلفی ہے معاملہ ان سورتوں کا کہ ان میں سے کونسی فی الواقع مدنی ہے اور کونسی جو ہیں وہ مکی آتھ ہیں باران اکثر و بیشتر جو ہیں سورتیں اس کی وہ مکی ہیں اور انذار ان کا مرکزی مضمون ہے اس کا جوڑا جو ہے وہ سورت الدھر ہے ہم سورہ ملک سے جو چلے تھے تو سورہ مدسر تک ہم نے یہ دیکھا کہ بعض جگہ پر تین تین سورتوں کے سب گروپس بنے ہیں جن میں ایک جو ہے وہ جوڑا ہے اور ایک اس کے ساتھ زمینے کے طور پر ہے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ قیامہ سے لے کر اب سورت الناس تک مسلسل مسلسل آپ کو جوڑے ملیں گے دو دو سورتوں کے جوڑے ہیں اور جوڑے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مضمون کو دو پیرائیں میں بیان کیا جائے دو اسلوم ہو یا جسے ہم کہتے ہیں ایک تصویر کے دو رخ ایک مضمون کا ایک رخ اس میں ایک صورت میں آ جائے گا دوسرے رخ دوسرے صورت میں آ جائے گا تو سورہ قیامہ کا جوڑا جو ہے وہ سورت الدھر ہے یہ پھر جب ہم پڑھیں گے تو میں اس کی جو مشابہتیں ہیں اور جس اعتبار سے یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہے اس کو واضح کر دوں گا ایک اور بات جو میں نے عرص کی تھی کہ اس وقت کن سے خطاب کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جب تک مخاطب معین نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی اور قرآن مجید میں تحویل جو ہے خطاب کی وہ ہو جاتی ہیں ابھی ایک بات مسلمانوں سے ہو رہی تھی ابھی کفار سے خطاب ہو گیا ابھی بیچ میں منافقین سے بات آ گئی درمیان میں حضور سے خطاب آ گیا تو اس طریقے سے تحویل خطاب کے جو خطبے کا ایک جزوے لائن فک ہے جیسے کہ ایک خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو کبھی وہ کسی طرف خطاب کر لیتا ہے کبھی کسی طرف رخ کر لیتا ہے کبھی غائب کو حاضر فرض کرتا ہے اور اس سے گفتگو شروع کر دیتا ہے وہ بے نظیر بھٹو سے گفتگو شروع ہو جائے گی کوئی سیاسی مقرر جو ہے وہ تقریر کر رہا ہو حالانکہ بے نظیر بھٹو وہاں موجود نہیں ہے کبھی یہ کہ جو موجود ہوتے ہیں ان کو بھی غائب فرض کر کے بسیغہ غائب گفتگو شروع ہو جاتی ہے بظاہر خطاب نہیں ہوتا حالانکہ وہ سامنے موجود ہیں تو یہ مختلف انداز ہیں اور اس میں تعین کر لینا ضروری ہوتا کہ خطاب کن سے ہے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر ایک تو یہ نوٹ کیجئے جو میں نے تفصیل سے اپنے پہلے درس میں بیان کر دیا تھا کہ قرآن کا جو اسلوب ہے کہ یہ ختمے کے اسلوب پر ہے سب سے زیادہ نمائع وہ اسی صورت میں ہے اگر اس صورت کے اسلوب کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا اسلوب سمجھ میں آ جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے زمن میں جن لوگوں سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے وہ کون ہیں دیکھئے منکرین قیامت جو ہیں وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں ایک تو وہ شخصے جو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو نہ آخرت کو جس کو ہم کہیں گے ملہد محض مادہ پرست نہ خدا پر اس کا ایمان نہ آخرت پر نہ رسالت پر ایک وہ شخصے ایک وہ شخصے جو اللہ کو مانتا ہے مانتا ہے کہ ایک خدا ہے بڑا خدا ہے چاہے اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی اس نے مان لیے لیکن اس بڑے خدا کا وہ ملکر نہیں ہے لیکن یہ کہ قیامت کا انکار کر رہا ہے اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اس بڑے خدا کو مانتا ہے قیامت کو بھی مانتا ہے آخرت کو بھی مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی مانتا ہے کہ اس کا ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا یعنی شفاعت باطلہ آخرت تو ہوگی قیامت ہوگی حساب کتاب ہوگا لیکن ہمیں چھوڑانے والے موجود ہیں معلوم ہوا کہ اب وہ کل عدم ہوگیا آخرت کو مانتا بھی ہے لیکن خوف آخرت تو باقی نہیں رہے گا قلّا بلّا یخافون الآخرہ سورہ مددسر کے اختتام پر جو آیت آئی ہے بڑی اہم ہے انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے یعنی یہ کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آخرت کو مانتے تھے جو حضور کے مخاطب تھے اور جو قرآن کے مخاطب اولین تھے یہ میں نے دو الفاظ علید علید آدھا کیے حضور کے مخاطب تو وہی لوگ تھے براہ راست لیکن قرآن کے مخاطب صرف وہ لوگ نہیں تھے قرآن کا مخاطب تو پوری نوع انسانی ہے تا قیام قیامت اس لئے میں نے اس کے ساتھ نفس کا اضافہ کیا قرآن کے مخاطب اولین قرآن کے مخاطب اولین اور حضور کے مخاطبین یہ در حقیقت وہ لوگ نہیں تھے شاز کوئی علم ایسا بھی تھا ملحد جو نہ خدا کو مانتا ہو نہ آخرت کو نہ رسالت کو کسی شے کو بھی نہ مانتا ہو ایسے لوگ بھی تھے ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے اس میں خدا کا بھی انکار ہے ہم نہیں مانتے کسی زندگی کو کوئی اور زندگی ہے اس کے سوا دنیا کی زندگی ہے خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں ہمیں مارنے والی شے بھی سوائے گردش فلک کے اور کوئی شے نہیں ہے تو معلوم وہ خدا کا بھی انکار ہو گیا آخرت کا بھی انکار ہو گیا لیکن اکثریت جو عظیم اکثریت تھی جو مخاطبین قرآن جو اولین مخاطب تھے اس وقت قرآن کے اور جو براہ راش مخاطب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے کہ بڑا وہی ہے کائنات اسی نے تخلیق فرمائی ہے کائنات کی تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے بار بار آتا ہے قرآن میں اگر آپ ان سے پوچھیں گے اے نبی کہ کس نے پیدا کی آسمان اور زمین تو کہیں گے اللہ نے پیدا کی تو یہ بار بار قرآن میں مضبون آیا ہے البتہ اب ان کے آخرت کے بارے میں دو قسم کے لوگ تھے ایک تو وہ کہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے اللہ تو ہے لیکن یہ آخرت کیسے ہو سکتی ہے کیسے انسان جبکہ گل سڑ جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہڈیاں بھی گلی سڑی بوسیدہ ہوں گی پھر یہ کہ آباؤنا لولون ہمارے وہ پچھلے آباؤ ایداد جنہیں سیکروں برس ہو گئے برے ہوئے کیا سب جمع ہو جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے یہ تو انہونی سی بات ہے بڑی دور کی کوڑی لارہے ہو یہ ہماری سنجھ میں نہیں آتا ایک وہ لوگ تھے جو مانتے تھے کہ ہاں جانا ہے اللہ کے پرس جانا ہے لوٹنا ہے رجوع ہے لیکن وہ جو ہمارے چھوٹے معبود ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے یہ جو ہمارے معبود ہیں جنہیں ہم سجدے کرتے ہیں جن کو پوجھتے ہیں جن کے ڈندوت کرتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ کے ہاں ہمارے شفید ہوں گے اس سورہ مبارکہ میں اصل میں جو گفتگو ہے وہ درمیانی لوگوں سے ہیں جو اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے اور کس لیے نہیں مانتے تھے کہ کیسے ممکن ہے انہونی بات ہے تو اگر اس کو معین نہ کریں گے تو اس سورہ مبارکہ کے مدامین اس میں سمجھنے میں دقت ہوگی یہاں تک قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں میں نے پچھلے درس میں چند باتیں عرض کی تھی وہ میں نے آج سنی ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ چیزیں ریکارڈ ہو گئی ہیں اب جب بھی آپ چاہیں گے اس کیسٹ کو سن سکتے ہیں یا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں اس کے زمن میں تفصیل میں سوٹ نہیں جانا چاہتا میں نے آج کے لیے جو اعلان کیا تھا خاص طور پر وہ اخباری اشتہار جنہ درات کے نگاہ سے گزرا ہوگا اس میں یہ بات تھی کہ ایمان بالآخرہ کے زمن میں قرآن مجید کا جو مخصوص استدلال ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی دو آیتوں میں اس کا خلاصہ لب لباب نہایت اختصار کے ساتھ آگیا ہے یہ مدامین قرآن مجید میں بڑی تفصیلات کے ساتھ بھی آئیں لیکن یہاں پر صرف دو قسموں کی شکل میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ وہ پورا اسلوب اس میں آگیا ہے میرا خیال یہ تھا کہ میں اس پر تفصیلاً گفتگو کروں گا لیکن میں نے دیکھا ہے اپنے اس کے ایسٹ میں کہ یہ مضمون بھی کافی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے البتہ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس کے زمن میں ایک اور پہلو سے کیونکہ اعلان میں نے آج اسی کا کیا ہے تو اس کے جو پہلو کچھ تشنا رہ گئے تھے میں چاہتا ہوں کہ آج ان پہلووں کے مزید واضح کر دیں پہلی بات تو جو میں ارز کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی قسم میں کوئی دلیل منطقی نہیں ہے کوئی دلیل عقلی نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اب یہاں کوئی دلیل تو نہیں آئی یہاں تو ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ قیامت ہوگی ہم نے اس پر دلیل مانگی تو آپ نے کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں تو اس میں دلیل کونسی ہوئی آپ نے اسی بات کو زیادہ تاقیدی انداز میں کہہ دیا تو اس کے زمن میں میں نے ارز کیا ہے اس کو صرف ذہن میں تاغہ کر لیجئے کہ دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک دلیل خطابی یا دلیل ازعانی اور ایک دلیل اقلی یا دلیل منطقی خطابی دلیل جو ہے اس میں اصل جو وزن ہوتا ہے وہ مخاطب اور متکلم کی شخصیت کا ہوتا ہے ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کون شخص ہے آیا یہ کوئی عام آدمی ہے اس کا کردار کیا ہے اس کی صیرت کیا ہے اس کا ماضی کیا ہے اس کے احوال کیا ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو کیا تجربہ ہوا ہے اب وہ کہہ رہا ہے اور وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس دلیل خطابی یا دلیل ازعانی اس کے پیچھے منطق نہیں ہوتی کوئی عقلی استدلال نہیں ہوتا بلکہ شخصیت ہوتی اور شخصیت جو ہے وہ یوں تقسیم کر دی جو ذہن میں کہ جو شخص تو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہم میں سے ہر شخص اس کو تو لرز اٹھنا چاہیے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ تو اس کے اوپر ایک لرزہ تاری ہو جائے گا کہ یہ قیامت کا قائم ہونا اتنی تطعی اتنی حتمی شئے ہے کہ اس پر اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے لہذا وہ یہاں ہمارے نزدیک متکلم اللہ ہے یہ کلام محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کا کلام ہے اللہ قسم کھا کر فرما رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ تمہارے ذہنوں میں اگر کوئی شکوم کو شبھات ہے انہیں دھو ڈالو میں قسم کھاتا ہوں وہ اتنی یقینی شئے ہے اتنی حتمی ہے ایسی شدنی ہے ہو کر رہنے والی بات ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں اب ظاہر بات ہے کہ یہاں بھی اصل وزن تو اللہ کی شخصیت اللہ کی ذات کا ہے لیکن یہ کہ جو شخص فرض کیجئے کہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا تو بر سبیل تنزل وہ محمد کا کلام تو مانے گا نا آخر محمد کی زبان سے ادا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ دیکھے گا کہ محمد کی شخصیت کیا ہے ان کی صداقت ان کی امانت جو اس ماحول میں مسلم تھی اس ماحول کے لوگوں کو تو براہ راست تجربہ تھا انہوں نے السادق العلمین کا خطاب دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا چھوٹی سی چھوٹی بات میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا تو کیا اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے اتنی بڑی بات میں دھوکہ دیں گے نور انسانی کو یہ معلوم ہوا کہ حضور کی شخصیت پر اس وقت کے لوگوں کا جو اثر تھا تاثر تھا وہ ہے اس قسم کے پیچھے دلیل وزن کا جو اس کے پیچھے دلیل کا وزن ہے وہ حضور کی ذات مبارک ہے بات کے لوگوں کے لیے بھی یہ بات بڑی قابل غور ہے سوچنے کی بات ہے میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے پروفیسر مرگومری ووٹ کا میں اس اعتبار سے اس شخص کا قائل ہوں کہ اس نے جو دو والیونز بے حضور کی صیرت لکھی ہے تو اگرچہ اس میں ایک بڑا سٹل قسم کا اور بہت خفیہ انداز میں اس نے تخریب بھی کی ہے لیکن یہ کہ ایک پہلو سے جو اس کا جو ملکہ سامنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی تعریف میں یوں سمجھئے کہ انسانی لغت کا کوئی لفظ نہیں ہے جو استعمال نہ کر دیا آپ کے محامد محاسن آپ کی ذہانت فتانت دور اندیشی معاملہ فینی انسان شناسی موقع کو سمجھنا اب اس کے تقاضوں کو جاننا آپ کی سٹیشمنشپ جو بھی انسان کے اندر جو ہو سکتے ہیں محاسن وہ کمالات اس سارے اس نے بیان کر دی اگرچہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ محمد اٹ مدینہ والی کتاب جو سیکنڈ والیوم ہے اس کی سیدت کی اس میں میں اس کے حوالے سے صرف یہ بات رسکیا کرتا ہوں چونکہ میں نے ایک بات کہہ دیئے تو اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اس میں جو اس کی تخریب ہے تخریب کاری جو ہے سٹل انداز میں وہ کونسی ہے اس نے در حقیقت ایک کنٹراسٹ دکھایا ہے محمد اٹ مکہ محمد اٹ مدینہ یہ دو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ مکہ والے محمد تو ایک دعی ہیں مبلغ ہیں ان میں فقر ہے درویشی ہے وہ دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں وہ پتھر کھا کر دعائیں دینے والے ہیں لیکن مدینہ والے محمد وہ تو مجاہد ہیں سپے سالار ہیں وہ سربراہ مملکت ہیں وہ قاضی القزات ہیں وہ تو سیف بدست میدان جنگ میں حاضر ہیں وہ تو بدر کے اندر اپنے لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں دامن اہت میں سپے سالار ہیں تو یہ تو دو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ یہ بہت ہی ایک سٹل انداز ہے اور در حقیقت تنقید کا یہ اندار بڑا لطیف اور گہرا ہے حقیقت میں یہ اس نے ایک جملہ ہے ٹائن بی کا جس کی شرح کی ہے ٹائن بی ہمارے اس دور کا بہت بڑا فلسفی تاریخ کا فلسفی وہ فکر اس کا ایک جملہ بڑا ہی تاریخی جملہ ہے محمد فیلڈ ایز ای پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز ای سٹیٹس مین جو ان کا تصور ہے نبوت کا اب ایک عیسائی کا تصور کیا ہے نبوت کا اس کے سامنے حضرت مسیح ہے حضرت یحییہ ہے جان ڈی بیپٹسٹ جیزس کرائیسٹ ان دونوں کا جو رویہ ہے وہ دعی مبلغ درویش فقر کی کیفیت وہ یہ نقشہ ہے یہ نقشہ انہیں اگر نظر آتا ہے حضور کی صدرت میں تو مکی دور میں نظر آتا ہے وہاں گویا کہ ان کا ذہن چاہے دل نہ مانے محمد کو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن ذہن تسلیم کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا کہ ہاں یہ نبیوں والا نقشہ تو ہے نبیوں والی تصویر تو موجود ہے لیکن وہاں تو وہ ناکام ہو گئے مکی سے تو بقول ان کے جان بچا کر سیاستدان تھے وہ تو بڑے یوں سمجھ یہ کہ ماہر حاکم تھے بہت بڑے سپے سالار تھے تو جن صلاحیتوں کی بنیاد پر کامیابی ہوئی ہے وہ صلاحیت میں وہ نبوت والی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک رہنماں ایک قائد ایک سپے سالار ایک سیاستدان ایک مدبر حکمران کے اوصاف ہیں جن کے بنا پر کامیابی حاصل ہوئی یہ ہے ڈنک جو اس کے اندر مزمر ہے جس کو اگر ہم نہ سمجھے کتاب ہے منحج انقلاب نبی اس میں جو میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ چونکہ دین کا غلبہ تھا دین کو غالب کرنا یعنی ایک انقلاب برپا کرنا یہ مشن تھا آپ کا اور اس کے لئے یہ مختلف سٹیجز ہیں ریولیوشنری پروسس کی مختلف سٹیجز ہیں ایک وقت میں ایک چیز کی ضرورت ہے اس ریولیوشنری پروسس کے اندر دوسری سٹیج میں آ کر دوسری شئے کی ضرورت ہے لہذا وہ جو اگر تضاد رفع ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسی فلسفہ انقلاب اور جو اس کے مختلف سٹیجز ہیں کہ انقلابی عمل کے مختلف سٹیجز کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں جب اس کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ دو محمد نہیں ہیں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ذات مبارکہ ہے وہ اپنے ایک عمل کو تسلسل کے ساتھ اور درجہ بدرجہ آگے بڑھا رہے ہیں ان میں سے ایک درجہ وہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں تیپ آیا ہے اور دوسرا درجہ وہ ہے آخری تکمیلی مراحل کہ جو مدینہ منورہ میں تیپ آئے بارال اس وقت جو میں نے اس بات کا حوالہ دیا وہ اس اعتبار سے کہ آج بھی ہمارے سامنے حضور کی شخصیت بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی تھے اور اس بات کی کہ آپ نے جو خبر دی ہے وہ صحیح دی ہے اس کی مجھے یہ ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ اگرہ تفصیل سے آپ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری صلاحیتیں یہ زانت فتانت پھر جو محنت آپ نے کی ہے جانگسل محنت کی ہے سوال یہ ہے کہ اس سے انہوں نے اپنے لیے کیا حاصل کیا دنیا میں ایمبیشس لوگ جو ہوتے ہیں محنتیں کرتے ہیں بابر کی اگر آپ تاریخ پڑھیں اس نے اپنا بچپن کتنی سختیوں میں گزارا ہے کتنی مشقتوں کا سابقہ رہا ہے کتنے اس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے جیسے زبان بتیس ناتوں میں ہوتی ہے ایسے ہی بچپن کے اندر اور نوجوانی کے دور میں بابر جو ہے وہ ہر طرف سے دشمنوں میں گرا ہوا تھا اس نے بڑی محنت کی ہے اس کی زندگی جو ہے وہ ایسے ہی تو نہیں یہاں پہ شہنشاہ ہند بن گیا تھا اس کی محنت اس کی پوری جد و جہد جو اس کو سامنے رکھی ہے لیکن یہ ساری محنت اور ظاہر بات ہے صرف محنت سے کام نہیں چلتا جب تک صلاحیت نہ ہو دونوں چیزیں ہوتی ہیں صلاحیت نہیں ہو محنت بھی ہو اگر صلاحیت نہیں ہے تو کتنی ہی محنت آپ کر لیں کچھ نہ کچھ آپ حاصل کر لیں گے لیکن زیادہ بلندی تک آپ نہیں مہنش سکتے صلاحیت ہو اور محنت ہو یہ دونوں چیزیں جب ایک دوسرے ضرب کھاتی ہیں تو پھر بلندی انسان کو حاصل ہوتی ہے لیکن جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ پھر اپنے لیے کچھ بناتا ہے وہ اپنے لیے ایک ڈائنسٹی فاؤنڈ کرتا ہے ایک مملکت بناتا ہے حکومت بناتا ہے اپنے خاندان کی حکومت اپنے لیے عیش اپنے لیے محل اپنے لیے قلعہ بناتا ہے سوال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ تمام صلاحیتیں جو منگمری وانٹ بیان کر رہا ہے جو آلہ سے آلہ ذہین ترین با صلاحیت انسان میں ہو سکتی ہے وہ ساری صلاحیتیں جمع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ میں پھر جو محنت آپ نے کی ہے تیئیس برس کا اگر دراسہ بھی ایک یو برز آئی ویو بھی سامنے آپ رکھے تیئیس برس کیسی مشقت کتنی محنت دن رات کی جانگو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اپنے لیے کیا حاصل کیا میں نے شاید کل بھی کہیں بیان کیا تھا کہ مکی دور میں آپ پر فاقہ نہیں آیا مکی دور میں اس لیے کہ حضرت خدیجہ کی دولت تھی اللہ تعالی نے ان کی دولت کے ذریعے سے حضور کو غنی کر دیا تھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا پھر ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا جو تھا ابھی اساسہ اتنا تھا کہ مکی دور میں آپ پر فاقہ نہیں آیا فاقہ کہا آیا جہاں آپ حکمران بن گئے ہیں مدینے میں فاقہ آ رہے ہیں وہاں یہ نہیں ہے کہ حضور کے ہاں کوئی عیش ہو آسانیاں ہو فراوانی ہو آسائشیں ہو کچھ ہو بلکہ آپ کو معلوم ہے تاریخ کے اندر ان چیزوں کو محفوظ رکھا جانا ہے یہ ذہنوں میں محفوظ رکھیے کہ اضواج متحرات نے بھی اگر تھوڑا سا مطالبہ کر دیا کہ حضور اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی آسائش ہو گئی ہے اب ہمارا نان نفقہ بھی کچھ بڑھا دیا جائے تو آپ کو معلوم ہے سورہ احضاب میں کس قدر سخت خطاب ہوا ہے اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا دے کر یہاں سے رخصت کر دوں گا پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتے میرے گھر میں رہنا تو یہی فقر اور یہی فاقہ اور یہی تنگ دستی ہوگی اسی طریقے سے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر ہوئی ہے اب باجان دیکھئے میرے گٹے پڑ گئے ہیں یہ میرے شانے کے اوپر مشکیدہ جس میں پانی بھر کر لاتی ہوں میں کوئے سے اس کی وجہ سے یہ بدیاں پڑ گئی ہیں نشان پڑ گئے ہیں مجھے کوئی کنیز کوئی غلام مجھے بھی انعائت ہو جا آپ تو فراوانی ہے فتوحات ہو رہی ہے مالِ ظنیمت آ رہا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا جو بیویوں کو جواب دیا تھا ازوادِ متحرات کو وہی اپنے لختِ جگر اور مورِ چشم کو حضرتِ فاطمہ کو جواب دیا بیٹی یہ چیزیں دوسروں کے لئے ہمارے لئے نہیں تمہارے لئے تو میرے پاس اس سے کہیں زیادہ قیمتی شئے ہیں یا لو یہ تصمیح فاطمہ جو آپ ہر نماز کے بعد اللہ جسے توفیق دیتا ہے یہ تصمیح فاطمہ حضور نے عطا کی ہے حضرتِ فاطمہ کو اس فرمائش پر یا اس درخواست پر کہ مجھے کوئی کنیز یا غلام عطا فرما دیں تو بلا کیا ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کرو تمہارے لئے میرے پاس یہ ہے یہ ہے اصل میں وہ شئے بے نفسی کامل بے نفسی معلوم ہوتا اپنی ذات کے لئے اپنی خاندان کے لئے اب آپ کو معلوم ہے زکاة و صدقات ایک بہت بڑی سمجھیہ کے آمدنی کی اسلامی ریاست کے اندر بہت بڑی مد اپنے اوپر حرام اپنے اہلِ بیت پر حرام تاکہ کوئی شک پیدا نہ ہو سکے کسی بھی انسان کے دل میں کہ محمد نے یہ محنت کی تھی تو اپنے لئے کی تھی کسی ورلی گیم کے لئے کی تھی کسی دنیاوی مفاد کے لئے کی تھی اسی میں ذہن میں ٹانک لیجئے وہ جو واقعہ جو ہے فدق کے باغ کا باغ فدق جس کو اہلِ تشیل جو ہے وہ رائی کا فہاڑ بنا دیا حضرت فاطمہ بھی معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں ظاہر بات ہے کہ وقتی طور پر کسی معاملے کے اندر کوتا ہی ہو سکتی ہے وہ یہ سمجھتی نہیں کیونکہ حضور نے اپنے خرچے کے لئے باغ فدق اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو یہ گویا کہ وراثت ہے جو مجھے ملنی چاہیے حضور کی میں ہی وارش ہوں مجھے وہ باغ فدق مل جانا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے تو حضور سے سنا ہے حدیث ہے جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ہمارا کوئی ورسہ ہوتا ہی نہیں انبیاء کی جماعت جو ہے وہ عام لوگوں کی جماعت کے اوپر قیاس نہ کرو عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا معلوم یہ ہوا کہ وہ باغ فدق جو ہے حضرت ابو بکر کا فیصلہ وہ بھی در حقیقت اسی نقطہ نظر کو واضح کر رہا ہے کوئی وراست محمد کی منتقل نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ کہنے والوں کو کہیں جو ہے اولی رکھنے کا موقع مل جاتا چلیے اپنی بیٹی کو وہ باغ تو دے گئے باغ فدق معلوم یہ ہوا یہ ہے حضور کی وہ بے نفسی کامل بے نفسی جس میں کہیں جو ہے بال برابر بھی شک و صبح کی گنجائش نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک ایسا شخص اگر قسم کھا رہا ہو اگر کوئی شخص یہ بھی سمجھتا ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے تو ایسے شخص کی اپنی شخصیت کا وزن ہے جو آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ اور اسی کے اسلوب قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی ہیں جیسے سورہ تغاب ان کا میں نے حوالہ دیا وہاں پر بھی یہی انداز ہے خطابی انداز ازعانی انداز ان لوگوں کو یہ زوم ہو گیا ہے مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے باسِ بادل موت نہیں ہوگا کہہ دیجئے اے نبی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لا جمن اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا اور وہ اللہ پر بڑا آسان ہے تو ظاہر بات ہے یہاں بھی اعتراض تو ہو سکتا ہے قسم کہا کر بات کیا نہیں دلیل کیا ہوئی ایک سٹیٹمنٹ سادہ آیا ایک یہ کہ اس کے اوپر حلف اٹھا لیا کیا قسم کھا لیا دلیل کہاں ہوئی لیکن وہ دلیل خطابی ہے وہاں شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا وزن ہے جو اس کے اندر دلیل کی قوت فرام کر رہا ہے یہی بات ہے سورہ یونس میں بھی اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں واقعتاً اے محمد جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے ایک دوسرے مکان پر آیا ہے بات کسی اور رسول سے لوگوں نے یہ کہا تھا یہ آپ واقعی جو کچھ کہہ رہے ہیں do you mean it یا ایسے ہی آپ نے کوئی 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 مزاق کیا ہے are you joking اور you mean it یہ انداز جو ہے مختلف رسولوں سے سوال کیا گیا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں سیریسلی کہہ رہے ہیں یہی انداز ادور سے کیا گیا ہے وَيَسْتَنْبِعُونَكَ حَقٌّهُ اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی تو نہیں آپ نے کوئی بات جو ہے کوئی مشغلات دل لگی کے طور پر تو نہیں بات کہہ رہے ہیں قُل بَلَا قُلْئِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقْ کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے یہ حق ہے یہ ہو کر رہنا ہے یہ شدنی ہے یہ ہے وہ دلیل جس کو میں نے کہا یہ دلیل خطابی ہے یہ دلیل ازعانی ہے یہ دلیل منطقی نہیں البتہ دلیل منطقی یا دلیل اقلی ہے دوسری قسم میں وَلَا اُخْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَ اس کا کچھ حصہ تو میں اپنے اس درس میں بیان کر چکا ہوں لیکن میں آج ایک اور حوالے سے اصل میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ایک خلا رہ گیا تھا سابقہ درس میں اس کی وہ خلا پر ہو جائے اس میں سب سے پہلی بات یہ لوٹ کیجئے کہ بدقسمتی سے اہد حاضر میں ایمان کو موضوع بہت کم لوگوں نے بنایا ہے ہمارے بڑے بڑے جو محققین ہیں اور داعی اللہ بھی ہیں اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں ان میں سے عوامی سطح پر ایموشنل انداز میں جذباتی انداز میں ایمان کو موضوع تبلیغی جماعت نے بنایا ہے وہ کہتے ہی ہیں ایمان کی محنت لیکن یہ کہ علمی انداز میں عقلی انداز میں فلوسوفیکل انداز میں متکلمانہ انداز میں ہمارے اس طور میں یہ بہت بڑا خلا ہے جو ابھی تک برقرار ہے کہ ایمان کو کسی نے موضوع نہیں بنایا اکثر ہوتا کیا ہے تو پوس کر لیا جاتا ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے اب صرف بتا دیا جائے کہ بھئے ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے ایمان بالآخرت کا مطلب یہ ہے اور جب تم یہ مانتے ہو تو اب تم پر یہ لازم آتا ہے یہ لازم آتا ہے یہ لازم آتا ہے گویا کہ پری سپوزیشن ہے ایمان کے بارے میں اب اس کے لوازم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اب ایمان ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایمان کا یہ تقاضہ ہے ایمان کا یہ مطالبہ ہے ایمان آپ سے یہ چاہتا ہے ایمان کے فلان چیز منافی ہے ایمان سے فلان چیز کی کوئی مناسبت نہیں ہے یہ ساری گفتبو شروع ہوگی اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ موضوع آج کل عام طور پر خاص طور پر جو اس صدی کی احیائی تحریکیں ہیں ان میں ایمان کو موضوع نہیں بنایا گیا اسلام کو موضوع بنایا گیا ہے یعنی جو ایمان کا مظہر ہے عملی کیا کرنا چاہیے اسلام کے تقاضے کیا ہے اسلامی سیاست کیا ہے اسلامی ریاست کیا ہے اسلامی معیشت کیا ہے اسلامی سماج کیا ہے اسلامی معاشرہ کیا ہے اسلام کا نظام اخلاقیات کیا ہے وغیرہ وغیرہ اسلام اثر میں موضوع بنا ہے ایمان پر بہت کم محنت ہوئی ہے علمی سطح جو محنت ہو رہی ہے تبلیغی جماعت کی میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے اندر وزن ہے عوامی سطح پر اس کے اثرات اور نتائج بھی ظاہر ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ غیر علمی انداز میں انٹیلیکچول لیول پر نہیں ہے عقلی اور فلسفیانہ لیول پر نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس دور میں یہ کام اگر کیا ہے کسی نے تو وہ صرف دو شخصیتیں ہیں ایک علامہ اقبال ان کا بھی جہاں تک شائری کا معاملہ ہے وہ جذبات سے شائری کا تعلقی جذبات سے ہوتا ہے کہیں کہیں انہوں نے فلسفیانہ بحثیں بھی اپنے اشار کے اندر چھیڑی ہیں لیکن وہ بھی زیادہ وہ اسلام اور اسلام کے جو عملی تقاضے ہیں ان کے زمن میں باقی یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے خالص فلسفہ وہ ان کی شائری میں نہیں ہے کم سے کم اردو شائری اس سے بالکل یوں سمجھئے کہ محروم ہے فارسی میں کچھ موضوعات ان کے آئے ہیں خاص انداز میں لیکن یہ کہ ان کی وہ کتاب جو ہے ریکنسفرکشن آف ریلیجس تھوٹ ان اسلام یہ در حقیقت پہلی اٹیمٹ ہے صحیح رخ پر کہ فلسفیانہ انداز میں عقلی استعلال کے ساتھ ایمان کا اس بات ہو ایمان کے دلائل ایمان کے لیے انٹیلیکچول لیول پر اس کی ایفرمیشن اس کی توسیق اس کے لیے دلائل جو ہے عقلی اور منطقی ان کو فراہم کرنے کی کوشش یہ کام اللامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کیا اور دوسری شخصیت اس میدان میں صرف وہ ہیں ڈاکٹر رفی الدین انہوں نے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر اور قرآن اور علم جدید اور منیفیسٹو آف اسلام یہ اپنی چند کتابوں کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے فلسفیانہ سطح پر جس کو کہا جانا چاہیے کہ یہ اس دور کا علم کلام ہے وہ علم کلام کا پہلا پرائیمر میں اسے کہہ چکا ہوں اپنی بعض تحریروں میں کہ جیسے قائدہ ہوتا ہے وہ قائدہ علیم بے تا سے شروع ہوگا پھر جیسے نورانی قائدہ ہے ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا قاری وہ ہے اس نے پہلے وہ قائدہ پڑھا ہے تو اس نے قرآن سیکھی ہے یہ تو گویا کہ لابدہ منہو ہے اس کے بغیر تو آدمی جو ہے وہ سیکھے گئی نہیں نورانی قائدہ ہو یا کوئی اور بھی نام ہوتے تھے قائدوں کے تو بہرحال وہ یسرن القرآن یہ قائدہ یوں سمجھ یہ کہ دور جدید کے صحیح اسلامی علم کلام کا پرائیمر قائدہ ہے علامہ اقبال کی وہ کتاب اور اس پر کچھ آگے مزید پیش قدمی کی ہے ڈاکٹر رفی الدین صاحب نے تیسری بات میں یہ بھی نوٹ آپ کو کرا دوں کہ علم کلام میری بعض تحریروں میں یہ چیزیں تفصیل سے آ چکی ہیں اب جو وہ ایک زخیم کتاب چھپی ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر اس میں وہ مضامین شامل ہو گئے ہیں اب وہ منتشر چیزیں تھیں الحمدللہ کے یک جاہ ہو کر کتابی صورت میں آ گئی ہیں تو میں نے اس میں وہ چیزیں دیں اور یہ بحث جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں یہ تو در حقیقت ہے دوسری کتاب میں اسلام اور پاکستان میں جس میں عقل اور لقل کی کشمکش جو رہی ہے اسلامی تاریخ اسلام کے دوران مسلمانوں کی تاریخ کے دوران اس کا میں نے جائزہ لیا ہے اس میں میں نے یہ بحث کی ہے کہ علم کلام ہمیشہ سے مذہب کی ایک ضرورت رہا ہے وہ کیا ہے ایمانی حقائق ماورائی حقائق ہیں وہ ہمارے حواس کے دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں اللہ کی ذات ہے ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہے فرشتہ ہے ہماری حواس کے دائرے سے باہر ہے وہی کی حقیقت کیا ہے ہم اپنے حواس کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے آخرت کیا ہے قیامت میں کیا ہوگا یہ تو سب وہ مستقبل کے حضات و واقعات ہیں کہ جو ہمارے حواس کے ذریعے سے ان کی کوئی توسیق ممکن نہیں ہے تو یوں سمجھئے کہ ایمان کے جملہ حقائق ماورائی حقائق ہیں کہ جن کا ہمارے حواس کے ذریعے سے کوئی علم حاصل ہونا ناممکن ہے دوسری طرف انسان کیونکہ حیوانِ عاقل ہیں اس کے اندر ایک فطری طلب ہے ایک طلب ہے ایک جذبہ ہے کہ وہ جو مانے اسے عقل کی کسوٹی پر بھی پرکھے وہی بات مانے کہ جو عقل کی ترازم میں پوری اترتی ہو یہ انسان کا ایک تقاضہ ہے اس اعتبار سے کہ وہ حیوانِ عاقل چھوڑ دیجئے اس کو وہ حیوانِ عاقل ہے تو عقل جو ہے اندر موجود ہے عقل تقاضہ کرتی ہے آپ دنیا کے عام معاملات میں بھی اپنی اسی عقل کے ترازو سے نابتے ہیں تولتے ہیں کسی شیئے کو قبول کرتے ہیں کسی شیئے کو رد کرتے ہیں تو وہ جو انسان کی فطرت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو حقائق ہے ان کو بھی عقل کی کسوٹی پر پرکھیں دیکھیں یہ عقل کی ترازو میں بھی پورے اترتے ہیں کی نہیں کہیں خالص غیر منطقی غیر عقلی باتیں تو نہیں ہیں یا یوں کہیے کہ خالص خلاف عقل باتیں تو نہیں ہیں ایک انسان کو خلاف عقل بات کو تو نہیں ماننا چاہیے اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے بہت بڑی دونت ہے انسان کو ممیز کیا حیوانات سے تو اس میں یہ اس کے جو مختلف اوثاق ہیں جن کی بنا پر کہ وہ حیوانوں سے ممیز ان میں یہ بھی ہے کہ یہ حیوانِ عاقل ہیں حیوانِ ناطق ہیں حیوانِ عاقل ہیں اس اعتبار سے جو ایمانی حقائق ہیں ان کو عقل کی ترازوں میں تولنے کی کوشش یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ مذہب قدیم ہے جب سے انسان مذہب سے متعارف ہوا ہے اس کے اندر یہ جذبہ بھی موجود ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے سمجھے کہ یہ بات جو ہے یہ وزنی ہے یا نہیں ہے اس کا جو ہے میرے عقل کی میزان میں کتنا وزن ہے یہی وجہ ہے کہ علمِ کلام یہودیوں نے بہت بڑے پیمانے پر پیدا کیا عیسائیوں نے بہت بڑے پیمانے پر علمِ کلام پیدا کیا مسلمانوں نے بھی پھر اپنے دور میں آکر چونکہ یہ تین مذہب ایک ہی ایک ہی رخ پر ہیں ان کو کہا جاتا ہے ابراہیمی مذہب حضرتِ ابراہیم ہی کی نسل سے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے تورات دی یہودی اب ان کو مانتے ہیں وہ پھر اونی میں چاہے یہ کہ بغیر باپ کے پیدائش ہوئی ہے لیکن ماں جو تھی حضرتِ عیسیٰ کی وہ تو وہی اسلائیلی وہی نسل وہی تھی لہذا وہ بھی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی پھر حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ السلام وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں جو بڑے بیٹھے تھے حضرتِ ابراہیم کے علیہ السلام تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تین مذاہب جویں ایک سلسلے کی کڑیا ہیں اور ان تینوں کے اندر اپنے اپنے وقت میں ان کے جو محققین تھے ان کے جو مفکرین تھے انہوں نے علمِ کلام پیدا کیا ہے ہمارے ہاں بھی جو علمِ کلام پہلے پیدا کیا گیا اس کی زیادہ بنیاد جو ہے وہ منطق پر تھی اس لیے کہ اس وقت تک انسان کا یہ جو مادی معلومات اور سائنٹیفک جو ہمارے پاس دیٹا آج موجود ہے بہت بڑا زخیرہ اس وقت اس کی مقدار بہت کم تھی انسان اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے ہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا عرصتوں کی منطق اور اسی کے اوپر انہی پیمانوں کے اوپر جو ہے ایمانی حقائق کو ناپا طولا گیا اس کے اس بات کی کوشش کی گئی تو وہ قدیم علمِ کلام جو ہے وہ اس بنیاد پر تھا آج جو ہے ایک جدید علمِ کلام ہے جس کا نقطہ آغاز میں آپ سے عرض کر چکا ہوں میرے نزدیک پورے میں اپنے احساسِ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں علاوہ جھیل مسیرت کہہ رہا ہوں کسی اندھی عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں جو اصل علمِ کلام درکار ہے اس کی پہلی کوشش ہے کہ جو ریکنسٹرکشن کی شکل میں علامہ اقبال نے کی ہے اپنے ان سات لیکچرز میں چھے تھے جو مدراش میں دیئے گئے ایک لیکچر اور تھا کہ جو انہوں نے لندن میں دیا تھا وہی ہے کہ جو ریکنسٹرکشن کے نام سے اب میں اس کا انداز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا انداز ہے اور یہ جو لا اخصم بن نفس اللوامہ اس کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق کیا ہے پہلی بات یہ جان لیجئے اور علامہ اقبال نے اپنے پہلے لیکچر میں اس کو واشگاف انداز میں تسلیم کیا ہے اور وہ کیا ہے بہت بڑا فلسفی ہے جدید جو بغربی فلسفہ ہے اس میں بہت اونچا مقام رکھنے والا ہے کانٹ کانٹ کے حوالے سے کہ کانٹ نے یہ ثابت کیا تھا اس نے ایک بڑی شورہ آفاق کتاب لکھی تھی The Critique of Pure Reason تنقیدِ اقلِ خالص اس نے جو متکلمین تھے اور ان کا جو علمِ کلام تھا اس پر شدید تنقید کی کہ تم نے جتنی دلیلیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہے کوئی دلیل بھی وزنی نہیں منطق منطق کو کاٹتی ہے لوہا لوہے سے کٹتا ہے منطق ہی اس کو کاٹ دیتی ہے جو منطقی دلیل تم نے وجودِ باری تعالیٰ پر قائم کی ہے بڑے تین بھاری بھر کا ملفاظ ہے جو علامہ اقبال نے کانٹ کے حوالے سے اپنے پہلے لیکچر میں استعمال کیے ہیں The Cosmological The Ontological Antilio Logical Arguments جو آج تک متکلمین نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو منطق اور دلیل سے ثابت کرنے کے لیے جو مختلف قسم کے دلائل فرام کیے تھے کہ کانٹ نے حتمی طور پر سب کو رد کر دیا ان میں سے کوئی دلیل جو ہے وہ کھڑی نہیں رہتی جب اس کو سکرڈنائز کیا جاتا ہے جب اس پر تنقید کی جاتی ہے لوہا لوہے کو کٹ دیتا ہے دلیل ختم ہو جاتی ہے اللامہ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ کانٹ نے جو بات کہی ہے صحیح اب یہ تو ایک اعتبار سے تو بڑا یوں سمجھئے کہ طوفان خیز معاملہ ہے اور ہوا تا یورپ میں جب وہ کتاب چھپی ہے تو ظاہر بات ہے کہ آخر عیسائیت ایک مذہب ہے خدا کو ماننا تو بارال اس مذہب کے اندر جذب لازم کے طور پر موجود ہے گمراہی تو یہی ہے کہ وہ تسلیس کا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا اور ایک میں تین تین میں ایک جب ان سے گفتگو کی جائے تو وہ توحید پر آ جاتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہیں ایک ہی کو مانتے ہیں اب خدا کا انکار اگر ہو جائے اس معنی میں کہ جتنا بھی ہمارے بزرگوں نے علمی مواد جمع کیا تھا اس بات ذات باری تعالیٰ کے لیے وہ سب کا سب ختم تو معلوم ہوا کہ ہمارا عقیدہ اس کی پوری عمارت زمین پر آ گئی دھڑا پسے تو توفان مچ گیا اس کے بعد کانٹ نے پھر ایک اور کتاب لکھی یہ ہمیں نہیں کہہ سکتا کم سے کم دیانتاں لکھی یا ضرورتاں لکھی مسلحتاں لکھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اللامہ اقبال نے شکوہ نامی نظم لکھی تھی تو ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اللامہ نے اس وقت لوگوں کو بیدار کرنا چاہا ہے چونکایا ہے اور اس کے بعد جواب شکوہ کے اندر پھر جو باتیں آ گئی اس سے وہ سارے شبہات جو پیدا ہو گئے تھے اور اگر کوئی شکوہ شکایتیں لوگوں کے ذہنوں میں آئی تھی کہ یہ کیا ہے کیا باتیں کر رہا ہے اقبال تو ان سب کا تشفیب جواب مل گیا ہو سکتا ہے اسی انداز میں کانٹ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو کہ ایک دفعہ نفی کر کے پھر میں جو اصل بات ہے وہ دنیا کے سامنے رکھوں گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات تو وہی ہو جو اس نے پہلی کتاب میں کہی ہے البتہ یہ کہ جب اس کے خلاف وہ خالفت کا طفان اٹھا تو پھر اس نے ضرورتاً اور مسلحتاً دوسری کتاب لکھی اس میں اس نے ثابت کیا کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے دلائل ہیں لیکن وہ دلائل وہ منطقی دلائل نہیں ہے کہ جو متکلمین نے پیدا کیے وہ جو منطقی استدلال سے اللہ کے وجود کو یا خدا کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے وہ تمام دلائل پادر ہوا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں البتہ دلائل دوسرے ہیں اور بڑے پیارے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں دو دلیلیں ہیں اللہ کی ہستی کی the starry heavens above یہ جو تاروں بھرا آسمان ہے ہمارے سروں پر یہ سب سے بڑی دلیل ہیں and the moral law within اور جو ہمارے اندر ایک moral law ہے ایک اخلاقی حص ہے جو ہم میں سے ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں فلان شئی بری ہے فلان شئی اچھی ہے جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے وعدہ خلافی بری شئی ہے افائے اہد بڑا عمدہ معاملہ ہے پڑوسی کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے پڑوسی کو خوش رکھنا اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا اس کے حقوق ادا کرنا یہ اچھی بات ہے والدین کی خدمت یہ اچھائی ہے نیکی ہے بر ہے اور والدین کے ساتھ کے مقابلے میں سرکشی برائی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں جس کو وہ کہتا the moral law within یہ تو ہمارے اندر ہے ایک moral law ایک اخلاقی قانون ہے نیکی اور بدی کی تمیز ہے خیر اور شر کا امتیاز ہے اور ایک یہ جو آسمان کے اوپر یہ تارو بھرا آسمان the starry heavens above and the moral law within these are the two arguments of the existence of God وہ نہیں جو علم کلام کی یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ارز کی ہیں یہ کانٹ کے حوالے سے علامہ اقبال نے باشروع کی جو آخری بات کہی ہے میں نے وہ علامہ کے لیکچر میں نہیں ہے وہ ایک علیہ دا سے میں نے طرف سے جو ہے وہ اضافہ ہے اب اس کے حوالے سے سمجھئے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانٹ بہت حد تک قرآن کے اسلوب کے قریب آیا ہے اگرچہ چونکہ آسمانی ہدایت اس کے سامنے نہیں تھی ایک ٹھوکر اس نے کھائی ہے ایک شے کو صحیح جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا ہے لیکن میں اس پوری بحث کو آپ کے سامنے لے آنا چاہتا تھا تاکہ اب آپ اس کے پسمنظر میں سمجھیں کہ قرآن کا استدلال کیا ہے جہاں تک ذات باری تعالیٰ کے وجود اور اس کے اس بات کا تعلق ہے قرآن واقعاً کوئی منطقی دلیل استعمال نہیں کرتا منطق کا دار و مدار مشاہدے پر ہوتا ہے ہماری ساری گفتگو ہمارے مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ بھی ہمارے مشاہدات سے وجود میں آئیں لہذا منطق جو ہے وہ حواس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی اس کی لیمیٹیشنز نہیں اللہ تعالیٰ کی حسنی کا اس بات اور اس کا ثبوت جو ہے وہ منطق کے دریئے ممکن نہیں ہے نہ قرآن نے کیا ہے قرآن کا فلسفہ کیا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان اللہ کی معرفت اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہے یہ کوئی خارج سے لانی جانے والی شہ نہیں ہے یہ کوئی نیا علم تمہیں دیا جائے اس کی ضرورت نہیں تو ہے تمہارے اندر ہے ہاں پردے پڑ گئے ہیں زہول کا پردہ ہے غفلت کا پردہ ہے عدم توجہی ہے دنیا میں گم ہو گئے ہو کافر کے یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے بھول گئے ہو تم گم ہو گئے ہو تم اپنی اس باطنی حقیقت پہی کے طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے پردے پڑ گئے ہیں بس یہ ہے ورنہ تمہارے اندر اللہ